اس پیشک حدمت ہے انوکھا شہزادہ شہزادہ فیروز نے کروٹ پتری اور پھر اس بیان کے کھول دی اس نے خود کو پتریمی جگہ پر پایا توٹ پر بیٹھ کیا اور گھر سے جھومپری کو دیکھنے رہا جھومپری بلکل خالی تھی وہ ایک چٹھائی بر پڑھا ہوا تھا جھومپری کے کونے میں پانی سے بھرا چھوٹا سا بھرا پڑھا تھا اور اس کے قریب ایک مفی کا چھوٹا سا پر ٹورا وہ چاروں طرف ایسی نگاہوں سے لکھنے رہا جیسے خود کو انجوان جگہ پر پا کر سبتہ ایران ہو اچانک اس کی ذہن میں ایک چھماکہ سا ہوا اور وہ چھومپ پڑھا اسے گزرے ہوئے تمام واقعات یاد آتی چلی گئی جھوم جھوم وہ سوچتا گیا تو تو اس کا چہرہ اسے کی شدت سے بگردہ چلا گیا لیکن میں یہاں کیسے آ گیا انہوں نے تو مجھے تنوارے میں پیر مال کر شدید سپنی کر دیا تھا پھر وہ زخم کانا چلی تھے نہیں کیا مدر میں مار گیا ہوتا کوئی اس وقت مجھے کسی کپر میں ہونا چاہیے تھا پھر یہ سب کیا ہے یہ کونسی جنر ہے اور مجھے یہاں کون لائے ہے وہ حیرت زیطان داز میں پڑھ بھولانے لگا اسی نمہ جھومپڑی کا تنفازہ کھنا اور ایک پر نور چہرے والے پارش بزور گندر دافل ہوئے ان کے کنوں پر ایک گندر تھا بزور بھی شہزادی کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے آکے پڑھ رہی شہزادہ فیروز انہیں دیکھ کر جلدی سے اٹھ کڑا ہوا لیکن ساتھی اسے زور کا چکرہ آیا اور وہ لہنڈ آ کر دوبارہ پڑھ پڑا ارے ارے یہ کیا کر رہی ہو نوجوان لیٹے رہو اب یہ تمہارے جسم میں کمزوری باقی ہے بزور بابا نے جلدی سے کہا لیکن بابا یہ کونسی جوہ ہے آپ کون ہیں اور یہ میرے زخم آپی آپ کیسے لائے ہو گئے شہزادہ فیروز کے رنزی میں اب تک حیرت تھی اس کی بات سنکر بزور بابا نے بہر سے اس کے چینے کی طرف دیکھا پھر سمجھ جانے والے انداز میں سر ہلانے لگے پھر بزور میں کندے پر بیٹھ ہوئے بندر کو عجیب سے انداز میں کچھ کہا تو بندر سارے ہلا کر ان کے کندوں سے اتراؤ جھومپے کے کونے میں پڑے ہوئے پھل اٹھا لائیا اور وہ پھل اس نے شہزادہ کے قریب رکھ دیئے پہن لے یہ پھل کھا لو بیٹا کمزوری دو ہی ہو جائے گی شہزادہ نے پھل کھا دیئے اور اپنی کہانی سنانے لگا کہ مکار وزیر نے اپنی ظالم فوج بھیج کر ہر طرف کا تلوگارت کا توفان کھنا کر دیا اس نے ساتھ ہی اعلان بھی کر دیا کہ ادھر کسی نے اس کے خلاف بولنے یا سابق پاچھا کے متعلق کچھ کہنے کی کوشش تھی تو اس نے موت کے کھاٹ اتاتیا جائے رہا مظلوب ریال سمجھ گئی اور انہوں نے اپنے ہونٹ سی لیے ظالم وزیر کے خوف سے کوئی بھی شخص اس کے خلاف زبان پر ایک لفظ نہیں لاتا تھا اس نے سرحدوں پر فوج بھیج دی تاکہ ہی ادھر میں ملک میں داخل ہونے کی کوشش کروں تو مجھے دیکھتے ہی قتل کر دیا جائے میں ارباط سے انجان اور بے خبر اپنے ساتھوں پر ساتھ واپس اپنے ملک کی طرف روان نہ ہوا تو راستے میں میرا ایک وفادار ملیا وہ کسی نے کسی طرح بچ نکل میں کامیاب ہو گیا اس نے روتے ہوئے مجھے ساری تفسیر بتائی مجھے میرے ساتھوں نے روپنے کی بے غد کوشش کی مجھے میرے سار بر فون سوار تھا میں نے ان سے کہا کہ اگر وہ میرا ساتھ نہیں دینا چاہتے تو بے شک نہ دیں میں اپیلہ ہی جا کر ان سے انتقام دوں گا یہ کیاکٹر میں نے گوڑا تیزی سے اپنے ملک کی طرف بگانا شروع کر دیا اور انہیں بھی میرا ساتھ لینا پڑا جب ہم سرحد کے ایک تری پہنچے تو نمک حرام وزیر کے سپاہی ہمیں دیکھتے ہی ہم پر ٹوٹ پڑے وہ تعداد میں بہت زیادہ تھی دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے میرے ساتھی حالہ کر دیے لیکن میں اس کے باوجود نہ دھبنایا اور مسلسلوں کے مقابلے پر زمان رہا مدرد دلدے میں شدید جتمی ہو گیا پھر اچانک کسی نے میرا نشانہ لے کر پیر چلا کیا جسی جا میرے سینے میں اتر گیا میرے مو سے اکاف ناچی کھنک لی اور میں گر کر تڑپنے لگا اسی وقت میرے بدن میں دو تلواریں اتر گئیں اور میں دل خراس چیف مان کر پوری طرح ترپنے لگا اور پھر بے وہ شکیا اب آم خوری تو یہاں موجود ہوں اور تمام زخم لائب یہ ساتھ کچھ بتا کر شیہزادہ فیروز خاموش ہو گیا بزرگ بابا اور انگر بندر نہائی تو توپنہ رہی انداز میں اس کی باتیں سن رہی تھے اب آپ بتائیے بابا آپ کون ہیں اور مجھے یہاں کون لائے ہیں اور میرے زخم خود پر خود کیسے گھائٹ ہوئے شیہزادہ فیروز نے ممکی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا میں اللہ تعالیٰ کا ایک ادنا سا بندہ ہوں تیسے جنبل میں رہتا ہوں کل شام کے وقت میں تو فاکٹن جنبل کی سارہت بھی طرف کیا کہ میں نے وہاں تمہیں زخموں سے چور بے ہوش دیکھا تو اٹھا لیا خلالی بن وہ تمہیں مردہ سمجھ کر چھوڑ دیں ہوں گے تمہارے قریب ہی کئی داشتیں کر رہی تھی تو میں یہاں لانے کے بعد چنبل کی خاص تیری بھٹیوں کا لیپ تمہارے زخموں پر لتایا جس سے تمہارے زخم بھر گئی اور تم کی کھو گئی بزر میں نے مسپناتے ہوئے کہا میں آپ کا احسان دنگی بھر نہیں ملوں با 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 اگر آپ نہ ہوتے تو یقینہ نب تک چنبلی تریندے میری لاش کی ہٹیاں تک چبا گئی موتے میں آپ کا کس سبان سے شکریہ دا کروں شیہزادہ فیروز نے مہتبان علیہ سے میں کہا شکریہ کہ کوئی ضرورت نہیں ہے بیٹا یہ تو میرا فرض تھا اللہ تعالیٰ کو ابھی تمہاری زندگی منظور تھی اس لئے تم بچ لئے بزرگ بابا نے مسکناتے ہوئے جواب دیا ان کا بندر نہائی تو گول سے شیہزادہ فیروز کی طرف دیکھنا آیا تھا بابا آپ سے ایک بات پوچھو کچھ دیر فارموش رہکن شیہزادہ فیروز نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا پوچھو بزرگ بابا نے سر ہی لائے بابا آپ اس جنبر میں خوفناک چونینوں کے درمیان کیسے رہتی ہیں کیا آپ کو یہ جانبر کچھ نہیں کہتی اور یہ بندر آپ کی سامنے یوں عزت و اشتران سے پیش آتا ہے جیسے یہ آپ کی باتیں سمجھتا ہو شیہزادہ فیروز نے کہا اور بزرگ بابا مسکناتی یہ ٹھیک ہے واقعی یہ بندر نہ صرف میری باتیں سمجھتا ہے جبکہ میں بھی اس کی باتیں سمجھتا ہوں بزرگ بابا نے مسکناتے ہوئے کہا بندر دیوی خوشی سے سر ہی لائے اور شیہزادہ فیروز حیرت زیادہ نہیں کیا اور یہی بات جنگلی درندوں کی وہ میرے دشمن ضرور ہیں لیکن وہ میرا پش نہیں بگار سکتے کیونکہ اس کی ایک خاص وجہ ہے جو میں تمہیں ابھی نہیں بتاؤں دا بزرگ بابا نے مائنی کے زمداز میں مسکراتے ہوئے کہا تو پھر کب بتائیں گے شیہزادہ فیروز نے حیرت سمجھتے ہوئے پوچھا ایک خاص موقع پر اب تم بتاؤں تمہارا کیا حیرت ہے تم کہاں جاؤگے ظاہر ہے تم اپنے ملک واپس تو جا نہیں سکتے اس ظالم وزیر نے تمہیں زندہ دیکھا تو یہ خیناں وہ تمہیں مروا دے گا ہاں بابا واقعی وہ بے حد ظالم اور برد فطرت انسان ہے اس میں تب تازری کا مکنی نا جانے کتنے بیگنا لوگوں کا حکومتیاں ہوگا میرا دل چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح ایک مرتبہ اپنے ملک کا چکر درم اگر وزیراعظم نیک نیتی اور انصاف پسندی سے حکومت کر رہا ہوگا تو اس پر سے میں اپنے ماں باپ کا اور اپنا پون معاف کر دوں گا اور واپس اس جنبل میں لوٹا ہوں گا اور اگر آپ مجھے اجازت دیں گے تو میں ہمیشہ آپ کے قدموں میں رہوں گا اور اگر وزیراعظم نے ریپر ظلم روا رکھا ہوگا تو میں اسی ایسی بلتناک سزا دوں گا جو اس کی روساتیوں تک بل بلاتی رہیں گی شہزادہ فیروز نے جو شیلی انداز میں کہا تمہارا فیصلہ سنتر مجھے خوشی ہوئی ہے بیٹا لیکن میرے ایک مشورہ مانو تو ایک بات کہوں بزرگ باپا نے سوالیاں نظروں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا جی باپا کیوں نہیں آپ حکم کیجئے شہزادہ فیروز نے جلدی سے کہا بیٹا اللہ تعالی نے مجھے کچھ روحانی قوتیں عطا فرمائی ہیں میں دیکھ رہا ہوں تمہارے ماتھے پر ایک روشن ستارہ چمک رہا ہے جو تمہاری آئندہ زندگی کا اشارہ دے رہا ہے اصل میں تمہارا مقام وہ نہیں تھا جہاں تم تھے تمہارا اصل مقام وہ ہے جہاں تم اس وقت ہو کیا مطلب میں آپ کی بات کچھ سمجھا نہیں شہزادہ فیروز نے حیرت زتہ لہجمی کہا سمجھ جاؤ گے وقت کے ساتھ ساتھ تم سب کچھ سمجھ جاؤ گے صرف تمہارے لئے اتنا بتا دینا مناسب سمجھ داؤں گے کہ تمہارے نصیب میں انسانوں کے ساتھ رہنا نہیں بلکہ جانوروں کے ساتھ رہنا لکھا گیا ہے اس زندگی کے جانوروں کے ساتھ حضرت باپا نے مسکراتے ہوئے جواب کیا اور شہزادہ فیروز کی آنکھیں حیرت کی شدت سے پھٹنے کے قریب ہو گئی یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں باپا اس نے شہزدر لیلزے میں کہا سامی بندر بھی باپا کی بات سن کر حیرت زتہ نظر آنا آیا تھا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں بیٹا تمہارا مقدر ان جانوروں کے ساتھ رکھا گیا ہے اس زندگی کے تمام جانور حتیٰ کہ فافناک جنریندر بھی تمہارے منام ہوں گی لیکن اس کے لئے تمہیں تھوڑی سی نعمت پیر نہ ہوگی تمہیں ان جانوروں کے درمیان نہ نہ ہوگا اور وزرگ باپا کہتے چلے گئی اور شہزادہ فیروز حیرت سے مو کھو لے وزرگ باپا کا مو تک رہا تھا مدر یہ کیسے ممکن ہیں یہ سب جانور میرے تابع کیوں کر لو سکتی ہیں میں ان کی بولی بھی تو نہیں جانتا پیریا ساب میری باتیں کیوں پیر مانیں گے اس بات کی تم فکر مت کرو جانوروں کی زمان تم خود باپوچ سمجھے لگاؤگی بس تم اپنے دل سے انتقام کا خیال نکال دو اور میرے کام کرنے کی ہمیں بھر دو وزرگ باپا نے اچانک سنجیدہ لیسی نے کہا کیا سا کام شہزادہ فیروز نے چونکتے ہوئے پوچھا اس جنبل کے انتہائی سیرے پر ایک آدم خوروں کا پوری سلار قبیلہ بات ہے وہ انسانوں کو مار کر کھانے کے شوقین ہیں وہ ویرشی تازات میں سین پرو ہیں وہ تمام ویرشی جنبل سے نکل کر مختلف بستیوں میں کھیل جاتے ہیں اور انہیں جہاں پہ ہی کوئی انسان رزوراتا ہے وہ اسے فکر کر لے جاتے ہیں اب تک وہ سین پرو انسانوں کو بھون کر کھا چکی ہیں آج اسے اچاندو ماہ پہلے کی بات ہے میں اپنے ملک سے ہیجرت کرتے اپنی پیٹی پری بانوں کے ساتھ اس جنبل سے گزر رہا تھا کہ ان آدم خور ویشی نے ہمیں کھیل ریا اور انہوں نے مجھے زخمی کر کے جنبل میں پھینک دیا اور میری پیٹی پری بانوں کو اٹھا کر اپنے ساتھ رہے لیں یہ لوگ مجھے بھی رہ جاتی لیکن میں زخمیں ہو چکا تھا اور میرے زخموں سے کون رس رہا تھا اس لیے انہوں نے مجھے چھوڑ دیا بعد میں پتہ چلا کہ یہ لوگ زخمیں سانوں کو منحو سمجھتے ہیں اور انہیں نہیں کھاتے نہ اس قدر زخمی تھا کہ ان لوگوں کو نہ روک سکا اور وہ میری بچے کو اٹھا لے رہی میں زخموں سے چوڑ پڑا تھا کہ میرے پیروں مرشد میرے سانے اچانک نہ مدار ہوئے انہوں نے میرے زخموں پر ہاتھ پھیرا تو میرے تمام زخمیں ایک لمحے سے پہلے گائے بھوپے میں نے روتے ہوئے انہیں تمام رودات سنائی تو انہوں نے مجھے تسلی دی اور کہا کہ وہ ظالم آدم خور تمہاری بیٹی کو مان کر نہیں کھائیں گے کیونکہ اسے آدم خوروں کے سردار سانٹانہ نے اپنے لئے پسند کر لیا ہے اور وہ اسے شادی کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ اپنے دیفتہ کی حصولوں کے مطابق اس وقت تک کسی لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا جب تک کوئی لڑکی خود اسے شادی کرنے پر رضا مند نہ ہو جائے تمہاری بیٹی پریپانوں تو سانٹانہ کی شکل ہی سے بے پنا نفیت کرتی ہے اور وہ اسے شادی پر قطعی رضا مند نہیں ہو رہی ان کے دیفتہوں کے حصولوں کے تحت جو لڑکی سردار سے شادی کرنے پر تیار نہیں ہوتی اسے ایک سال تببت دیا جاتے ہیں اگر اسے ایک سال کی حفظے میں لڑکی کسی اور سے شادی کر دے یا اس کہتی لڑکی کو کوئی شخص سردار کی قیت سے چھڑوا کر لے جائے تو ٹھیک ہے پرنہ ایک سال بعد وہ سردار کے لیے مقصود ہو جاتی ہے اور اسے ہر سالت میں سردار سے شادی کرنا پڑتی ہے جب میں نے اپنی بیٹی کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ اس کے لیے تمہیں انتظار کرنا ہوگا اور تمہیں اسی جنبل میں زخمی حالت میں ایک نوجوان مینے گا وہی نہ صرف تمہاری بیٹی کو ان جنبلیوں سے آزاد کرائے نہ بلکہ وہ اس ساری جنبل میں جنبلی شہزادہ کے نام سے مشہور ہوگا اور جنبلی کے تمام جانور اس کے نئے پرموں میں لیکن اس کے لیے تم سے بے حد محنت کرنا ہوگی اور اس جنبل کے ماحول میں رہنا ہوگا یہ کہکر بزرگ خاموش ہو کے شہزادہ فیروز حیرت سے ان کا چیزہ تکناہا تھا چینل محباد بزرگ بابا پھر بولی اور بیٹا میری پیرو مرشد اور بھی بہت کچھ بتاتے نہیں میں نے ان کے اوقع پر سر جو پا کیا اور اس جنبل میں رہنے لگا اور بیٹا اب تم مجھے اس جنبل میں ملے ہو میرے پیرو مرشد نے جو نشانیاں وہ اس جنبلی شہزادہ کے بارے میں بتائی تھی وہ تم پر پوری اترتی ہیں کیا میں تم سے امید کر سکتا ہوں کہ تم میری بیٹی کو ان ظالموں کے چنبل سے آزاز کراؤ گی لیکن بابا آپ یہ کیسے کہہ سکتی ہیں کہ میں یہ جنبلی شہزادہ ہوں شہزادہ فیروز حیرت بھری انداز میں بولا میں نے تمہیں بتایا کہ جو باتیں میرے پیرو مرشد نے بتائی تھی وہ تم پر پوری اترتی ہیں خدا کیلئے بیٹا اب انکار مت کرنا میں نے اس جنبل میں اپنے بیٹی کے بغیر جس تنہا تنہا دن گزاری ہیں وہ میں ہی جانتا ہوں میری بچے پر نہ جانے وہ کیسے کیسے ظلم بڑھاتی ہوں گے اور نہ جانے وہ ٹھیک تنہا سے کھاتی پیتی بھی ہو کیا نہیں وہ میرے بلیائے تو ایک پل بھی نہیں رہ سکتی تھی بیٹا اگر تم میری بیٹی کو واپس لا دو تو میں زندگی بھر تمہارا احسان نہیں بھولوں تھا بزرگ بابا نے انتجایا رہزے میں کہا اور شہزادہ فیروز ہونٹ کارٹ دے وہ ہم کی طرف دیکھنے رہا تھا سامی بندر بیچینی سے شہزادہ فیروز کی طرف دیکھ رہا تھا جیسے وہ شہزادہ فیروز کا جواب سننے کا منتظر ہو چند لمحہ تک شہزادہ فیروز سار چکا ہے کچھ سوچتا رہا پھر اس نے سار اٹھا اور گولا بزرگ بابا چاہے میں اس جنبل کا شہزادہ بنوں یا نہ بنوں لیکن میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ ان آدم خوروں کی قیت سے پھری بانوں کو ضرور نکالنا ہوں گا آپ نے میری جان بچائی ہے آپ میری موسین ہیں آپ کو جنبل پتائیے کہ وہ جنبلی کہاں رہتے ہیں اور انہوں نے آپ کی بیٹی کو کہاں قیت کر رکھنے ہیں شہزادہ کا جواب سننن بزرگ بابا کا چہرہ مسورت سے کھل اٹھا اور سامی بندر کی آنکھیں پوشی سے چمک میں نہ دی او بیٹا تم نے میرے سر سے ایک بہت بڑا بوجھ اتار کیا تم یہی تھیر ہو میں بھی آتا ہوں بزرگ بابا نے پوشی سے بھرپور لہزے میں کہاں اور سامی بندر کو اشارہ کر کے اٹھ پڑے گئے سامی بندر ان کے اشارہ پا کر ان کے کمدوں پر اچھ اکر بیٹھ لیا اور بزرگ بابا جھامپری سے باہر نکل دی اور شہزادہ فیروز ایرزادہ انداز میں دیکھتا رہ گیا کچھ دیر بعد وہ بزرگ بابا کے سلوٹے تھے ان کے ہاتھ میں صورفرم کی تیز بھو والی ایک موٹی کا بڑا سپتہ تھا اس کی ناغوار گو جھامپری میں ہر طرف پھیل دی شہزادہ ناغوار گو کی وجہ سے بھلے بھلے مو بنانے رکھا وزرگ بابا نے جھامپری کے کونے میں پڑے ہوئے مٹے میں سے مٹی گے کٹورے میں تھوڑا سا پانی اندیلنا اور اسے یہ ہوئے شہزادے کے قریب آ گئے وہنہ نے مسکر آخر شہزادے کی طرف دیکھا پھر دونوں ہاتھوں سے تیز دوارے پتے بھو مسلنے لگے جو اس پتے کو باریک باریک کر کے کٹورے میں موجود پانی میں ملا رہی تھے دیکھتے ہی دیکھتے کٹورے میں موجود پانی سرک ہو گیا اور یوں محسوس ہونے لگا جیسے کٹورے میں سرک سرکھ خون بھرا گوا ہو وہ کی شیطت میں اضافہ ہو گیا تھا شہزادے نے اپنی ناپ پر ہاتھ رکھ لیا وزرگ بابا نے مٹی کا پیالہ اٹھایا اور ہم کے بند کر کے پچھ پڑھنے لگے اسے اسنام انسامی بندر بھی جھامپری میں دعفل ہوا اس کے ہاتھ میں سبز رم تھا رج سے بھنا گوا ایک عجیب ہوئی پھل تھا اس نے وہ پھل بزرگ بابا تے کئی بھرک دیا اور خود ایک طرف کھڑا ہو گیا چند نمہ بعد بزرگ بابا نے انتے کھولی اور پیالے میں موجود سرک مہدول پر پھونک مال کر پیالا شہزادے کی طرف پر ہاتھ میں بولے لو بیٹا اسے ایک ہی سانس میں پی رو ممم میں شہزادہ پھر وز بری طرح مکھنا گیا اسے جو اس کی بوئی سے سخت کراہت آ رہی تھی اور بزرگ بابا اسے پانی پینے کو کہہ رہے تھے ہاں ہاں بیٹا پی روئی سے یہ بظاہر تو بے غد بدبوتار اور کراہت آمیز ہے لیکن حقیقت میں یہ بے حد مفید چیز ہے اس کے پینے کے بعد تمہیں اس کی خصوصیات کا پتا چلے گا لو پی رو شاب باش بزرگ بابا نے زبردستی پیالا اس کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے کہا اور نہ چاہتے ہوئے بھی شہزادہ فیروز کو پیالا ان کے ہاتھ سے لینا پڑا آنکھے بند کر کے پھیلو اسے ایک ہی سانس نے پھینا یہ بے حد کڑوا ہے پیالے میں بلکل مت چھوڑنا بزرگ بابا نے کہا اور شہزادہ فیروز نے آنکھے بند کر کے پیالا ہاتھ سے لگا لیا اور ایک ہی سانس میں اس نے پیالا خالی کر دیا مینور بے حد کڑوا تھا اس کے پیتے ہی شہزادہ فیروز نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سال تھان ریا تیز کڑوا ہٹ کی وجہ سے اس کی کنپٹیاں صورت نہیں لگی یہ لوگ جلدی سے یہ پھل کھا دو کڑوا ہٹ ختم ہو جائی دی بزرگ بابا کی آواز پر اس نے آنکھیں کھولی اور ان کے ہاتھ سے وہ عجیب پھل لے دیا اس نے وہ پھل دانتوں میں تبایا تو شہز سے میٹھا راست اس کے موں میں بھر گیا یہ تیفر شہزادہ فیروز نے جلدی جلدی وہ پھل کھانے شروع پر گیا ہر کھانے کے پاوجود اس کا موں کڑوا مناہا تھا لیکن ساتھ سے اسے اپنے تیسے میں بجلیاں سے بھرتی محسوس ہوئی اور اس کا ذہن تیزی سے کلاماتیں پھا رہا تھا اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کا بدن پھوز پتھر کی مانے سخت ہوتا جا رہا ہو اس کے ساتھ ہی ساتھ اس کا دیسنپوری طرح نرزنے رہا بزرگ بابا و سامی بندر اور ایک وار سے شہزادہ فیروز کی بدلتے میں حالت دیکھ رہے تھے کچھ دیر تک شہزادہ فیروز کی یہی حالت رہی خصائر پپڑے اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کرتا رہا پھر اس کی حالت آہستہ اعتدال پر آنے لگی اور تقریباً آدھے کھنٹے بعد وہ حیرت چلدہ انداز میں فلکے چھپکا رہا تھا کیسا محسوس کر رہی ہو بزرگ بابا نے اسے مسکرہ کر پوچھا اوہ حیرت انگیز امتہائی حیرت انگیز مجھے ایک ہی نگیاں رہا پاپا آخر اس بوٹی میں ایسی کون سی خاصیت تھی مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے میرا جسم فولات کا بن گیا ہوں اور میرے سارے جسم میں بھیجیاں سی بھر بھی ہوں یہ کس طرح ہو سکتا ہے شہزادہ فیروز کی حالت دیدنی تھی وہ ٹوٹول ٹوٹول پر اپنے آپ کو دیکھ رہا تھا یہ سب اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے بیٹا قدرت نے دنیا میں ایسے ایسی جڑی پوٹیاں پیدا کر رکھی ہیں جو اپنے اندر حیرت انگیز اصول رکھتی ہیں اس بوٹی کے متعلق میرے پیروہ شہد نے مجھے بتایا تھا میں نے سوچا کہ اس کی تمہیں بے حد ضرورت ہوگی اس سے میں نے تمہیں لاکر بلا دی اس سے تمہارے جسم میں بے بنا طاقت آ دیئے لیکن بیٹا پوشش کرنا اپنی اس طاقت کو صرف و صرف ظلم میں خلاف استعمال کرنا اور اسی وقت استعمال کرنا جب تمہیں حقیقت میں اس کی ضرورت ہو ہمیشہ مظلوموں کا ساتھ دینا پر ہر ایک ایک کام آنے کی کوشش کرنا اور ہاں اس بوٹی کی ایک خاصیت اور بھی ہے اور وہ خاصیت یہ ہے کہ اب تمہیں جانگونوں کی زبان سمجھنا اور بولنے میں کوئی تفیت نہیں ہوگی ظلم بابا نے کہا ہر سامی بندر اور شہزادہ فیروز دونوں زور سے چونکے تو کیا بابا شہزادہ میری زبان لے بول سکے گا سامی بندر نے حیرت زدہ لحظے میں بابا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اور اسے زیادہ پوری تنہوں چھل کڑا اس پر چہرہ حیرت کی شدت سے بگردہ چلا گیا کیونکہ سامی بندر کے انفاظ اسے صاف طور پر سامنے میں آبیئے تھے اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے سامی بندر انسانی زبان میں بات کر رہا ہو اسے اپنی سامات پر اعتبار ہی نہیں آ رہا تھا جنگل کے وسط میں ایک بے حد کھانے درفت کے نیچے جنگل کا پادشاہ پبرشے اپنا سارا بلیٹ آنمہ میں تھیے نہایت اتنی نام سے سو رہا تھا اس کے قریب ایک ننے سریرن کی وہ تلیگوی ناج پڑی تھی جیسے مانو شیر نے ابھی کچھ دیر پہلے شکار کل کے چیف پھار کر کھایا تھا وہ آم شیروں کے مقابلے میں بے حد کمی حکل اور طاقتور شیر تھا اس کے پندھوں کے ناکن آم شیروں سے بے حد بڑے بڑے اور تیز تھیں اس کے ایک ہی زوردہ جھپر سے کبھی ہیپل گیندہ بھی گر پڑتا یہی وجہ تھی کہ جنبل کا ہر جانور اس شیر سے بہت خوف ستا تھا اور کبھی بھولے سے بھی اس کے سامنے آنے کی کوئی جانور ہمت نہیں کرتا مانو شیر کو اپنی طاقت پر بہت ناز تھا اور وہ ہر وقت جنبل میں آدادی سے تمناناتا پھرتا تھا جب اسے بھوک ستاتی تو وہ اپنی پسندتہ شکار کر دیتا اور خوب پیٹ مرکن معصوم جانوروں کا گوشت دلاتا کوئی اسے روکنے والا نہ تھا پورے جنبل میں اس کی تحشت خیرنی ہوئی تھی اور ویسے بھی وہ غصے کا بہت تیز تھا اپنی مرضی کے خلاف کوئی بات نہیں سن سبتا تھا اس وقت وہ اپنے پیٹ کی آگ بچا کر نہایت اتمنان سے آرام کر رہا تھا کہ تو عورتیں قدموں کی آواز سنکن وہ چونک کر اٹھ گیا اس نے دیکھا سامنے درفتوں میں ٹھونے میں سے ایک نومری نہای تیزی سے بھانتی ہوئی اس پر جانے پا رہی تھی نومری کو دیکھ کر اس کا مو مر گیا آسان میں غلومری جیسے میکری کہتے تھے اس کی مقبر تھی وہ جمدہ میں بھوم پھر پر یہ معلوم کیا کرتی کہ پہلی کوئی جانور بادشاہ کی شاند میں کوئی سطافی تو نہیں کرنا اور پھر اسے جس پر بھی حلقہ سا شباب ہوتا وہ آخر اس جانور کی شیئر کو شکایت رضا دیتی اور مالو شیئر کو نمک میں رچ لگا کر اپنی طرف سے ایسی ایسی باتیں بتاتی اپنے مارتا کے بیچارہ خون میں لطپت ہو کر وہی لیر ہو جاتا بادشاہ سنامت بادشاہ سنامت میکری رومری نے مالو شیئر کو دیکھ کر وہی سے چلانا شروع کر دیا کیا بات ہے میکری کیوں خوام خش ہو اور مچا رہی ہو چانتی نہیں یہ میرے آرام کا وقت ہے اور میں آرام کر رہا ہوں مالو شیئر نے اسے دیکھ کر کچھ لیے لیزمی کہا میں معافی چاہتیم بادشاہ سنامت لیکن بات کی کچھ ایسی ہے کہ مجھ سے بردست نہ مل سکی اور میں آپ کو بتانے کے لیے چلی آئی میکری رومری نے اس کے قریب پہنچ کر جلدی سے کہا بکو کیا بات ہے آج پھر کسی جانور نے میرے خلاف گولنے کی چورت کی ہے مالو شیئر نے بڑھائی لیتے ہوئے وہ راکر کہا ہاں بادشاہ سنامت کچھ ایسی ہی بات ہے آپ سامی بندر کو تو جانتے ہی ہوں گے میکری نے سر ہلاتے میں جوا کیا کون سامی بندر اوہ تم اس بندر کی تو بات نہیں نہیں کرلی جیسے ایک آدم زادہ مولے نے اپنے پاس پناہ دے رکھی ہے شیئر میں پہندے حیرانی سے پھر جان کر رہا ہاں بادشاہ سنامت وہی سامی بندر میں اب یہ کچھ دیر پہندے پھراک کی تلاش میں پھیل رہی تھی کہ ایک درفت کے خلیب سامی بندر اور اس کا دوست پنکو بندر بیٹھے اپس میں باتیں کر رہی تھی پہنے میں نے ان پر کوئی تور چنا دی اور آگے بڑھ دے لگی لیکن اچھانک سامی بندر کی ایک بات نہیں میں نے قدم روک لیے وہ اپنے دوست پنکو سے کہہ رہا تھا فکر مت کرو پنکو اب بہت جلد ہمیں اس شیئر سے نجات ملنے والی ہے اب اس سمنل کا بادشاہ مانو شیئر نہیں بلکہ جنگلی شہزادہ ہوگا سامی بندر کی بات سنکر میں بری تنہائی سے چونگ پڑھی ان دونوں کی پوشت ہے چونکہ میری طرف تھی اس لیے ان کی نظر مجھ پر نہیں پڑھی یہ بات سنکر میں حیران ہوئی کہ یہ سامی کیا کہہ رہا ہے میں نے سوچا کہ ذرا سنوں تو کہ یہ کیا کہنا چاہتے ہیں سنانچہ میں درفت کی آرمی ہو کر اس کی باتیں سننے لگی چونگلی شہزادہ کیا مطلب یہ تم کس چونگلی شہزادے کی بات کر رہے ہو سامی کون ہے وہ پنکو بندر کے لہجے میں حیرت تھی وہ ایک آدمزاد ہے پنکو جو زفنی حالت میں میری بابا کے پاس آیا تھا بزرگ بابا نے اسے تندرست کر دیا اور اسے ایسی جڑی بوٹیوں کا رس پلایا کہ اس میں جنوں کی شیطہ پتا بھی ہے اور سامی بندر اس آدمزاد کے متعلق بتاتا جلا گیا اور وہی باتیں میں کی لومری مالو شہر کو بتاتی رہی جسے سن کر مالو شہر کا اونسے کے مارے پلاہ حال ہو گیا جب لومری مکمل تقصیل بتا چکی تو وہ تھار کر بولا اوہ ایک معاملی آدمزاد کی اتنی جورت کہ وہ خود کو شہزادہ پہی اور میرے جنبل پر قبضہ کھنی نہ اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا نہ اس کا خون پی جاؤں گا کہاں ہے وہ آلو شہر قبضہ کر بولا اور لومری اس کے قبضہ سن کر سہم کر کئی قدم پیچھ رٹ گئی بادشاہ سلامت سامی بندر بتا رہا تھا اس وقت تو وہ جملی شہزادہ بزرگ کی چھوانپڑی میں آرام کر رہا ہے وہ کل صبح جنبل پر قبضہ کرنے کے لیے نکلے گا پہلے وہ باتوں سے جانبوں کو سمجھانے کی پوچھش کرے گا اگر کسی نے اس کی بات نام آنی تب وہ اپنی طاقت سے کام لے گا تو میں انہیں سہمیں وہ لہنچے میں بتایا طاقت ایک آدم زاد میں اتنی طاقت کاما سے ابھی کہ وہ میرا مقابلہ کر سکے وہ میرے سامنے ایک حفیش چونے سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا میرا ایک تھپڑی اس کی کرنہ تن سے جلا کر دیگا مالوش یہ ان حکارت سے کھولنا لیکن بہت چیز نامت میں نے سنا ہے اس آدم زاد میں بھی بنا طاقت ہے گوگل جاہیز ایک تناور درخت کو بھی چڑھو سے بے تو کھار کر پھینک سکتے ہیں مقواز بند کرو تم اپنے بادشاہ کی سامنے ایک حقیق چونے کی طاقت فکر سیدھے پر لے ہی ہو جاؤ اکتا فاہو جاؤ کل صبح تمہیں پتا چل جائے گا کہ اس آدم زاد میں کتنی طاقت ہے میں نے اس کی بوٹیاں ہڈیوں سمیت ناچے بڑھ ڈالی تو میرا نام مالوشیر نہیں مالوشیر نے بری طرح دھڑتے ہوئے تاہا ناپیلو مڑی گھبرات پر فارن وہاں سے پھات دیں اور مالوشیر غصے سے بل کھانے لگا اس کا جی چاہتا تھا کہ وہ حقیق رادم زاد اس کے سامنے آ جائے تو وہ اس کے پر خطے وڑا پر رکھ دی دوسرے دن شہزادہ فیروز بیدار ہوا تو اس نے پتکو سی چھومپڑی میں پایا چھومپڑی سے بزرگ بابا دو غائب تھے اور بتا سامی بندل پھر لیے پلٹن جبکا جبکا کر اس کی جانب دیکھ رہا تھا اسے جاکتے دیکھ کر وہ تانس ریکال نے نبا بابا کا مانے شہزادہ فیروز نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا وہ کسی کام کے لئے انسانوں کی بستی میں نہیں ہیں کچھ دن بعد روٹنگ لی انہوں نے مجھے یہاں چھوڑا ہے تاکہ میں آپ کی تیک پھال کر سکوں سامی بندل نے مسکراتے میں جواب دیا اسے شہزادہ فیروز کا اپنی زکان دولتے دیکھ کر بہت خوشی محسوس ہو رہی تھی انسانوں کی بستی میں وہ کس لیے انہوں نے مجھے کیوں نہیں بتایا شہزادہ فیروز نے حیرت سے پوچھا مانو میں ہی وہ سچانک ہی انہیں کوئی خیال آیا تھا انہوں نے مجھے بتایا اور سرے گئے ریجئے ناستر کر لیں خواستہ دن نکل آیا ہے سامی بندل نے کہا اور ہاتھ میں پکڑے ہوئے پھل شہزادہ کے قریب رکھتی ہے نہیں میں ایسے نہیں کھاؤں دا میرا نہانے کو جی چاہنا آئے یہاں کھینی قریب ہی کوئی چیز وہ دیرہ نہیں ہے کیا شہزادہ فیروز نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا جو ہے کیوں نہیں آئیے میں آپ کو ساتھ لیے چلتا ہوں سامی نے پوچھ ہوتے ہوئے کہا اور شہزادہ فیروز سائل لیلاتے ہوئے اٹھ کھنا گوا اور دونوں آ کے پیچھو چلتے ہوئے جو ہم پڑی سے پانے نہیں کھائے اور جمدل میں چلنے لگے سامی بندل شہزادہ کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا وہ چان بوچھ کر شہزادہ کے کمدوں پر چلنے سے گویز کا داخل تھا کہ کہ ہی وہ پورا نہ مان جائے جمدل بے حد کھنا تھا دور دور تک کھنے درفتوں کا سلسلہ کھنا ہوا تھا اور زمین پر چمی بوٹیاں کھائی تھی شہزادہ فیروز کو پہلے منطبہ احساس ہوا کہ تین دن سے اس کو آفناک جمبل میں رہ رہا ہے وہاں سے درفتوں پی شاکھوں پر چھوٹے بڑی زہری لے سامپا پاکھاتے ہوئے پھنکا رہی ہیں اور دور سے شیر اور دوسرے ترینوں کی فافنات آوازیاں رہی ہیں فاف کی وجہ سے شہزادہ کے ماتے پر پسینا پھوٹ نکلا وہ تھا تو باہمت اور بہادر نوجوان لیکن ناجوانے کیوں اس جمبل میں چلتے ہوئے اس کا دیج گھمرا رہا تھا اس کے جسم پر صورف رام تھا ایک لیوات دن امام پڑا تھا جو اسے اپزور باپا نے پہننے کے لیے دیا تھا پاہ میں جوتے بھی تھے اس لیے وہ بہت درینے انداز میں قدم اٹھا رہا تھا سردار آپ پہنے مرتبہ جمبل میں نکلے ہیں آپ کو در تو نہیں لگ رہا اچانت چلتے چلتے سامی نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا اور شہزادہ چوم پڑا در نہیں وہ جھے بنا کیوں در لبنے رہا تھا میں شہزادہ فیروز نے گھمرا کر پا اور سامی گوھر سے حیرت مرے انداز میں اس کی طرف دیکھنے لگا اس کی عام کوئی شدید حیرت لہن آنے ہی تھی کیونکہ وہ دیکھ رہا تھا کہ شہزادہ فیروز پوری طلاح سے گھمرا ہوا ہے اور اس کے چہرے کرنگ زلد مورا آئے خود اپنے لحظے کن شہزادہ فیروز بھی حرام تھا کیونکہ وہ ایک بے حد بہادو شہزادہ تھا اور کل وزرگ واپر نے جو دوا پی لائی تھی انہوں نے کہا تھا کہ اس دوا کے پینے کی وجہ سے اس میں اتنی طاقت آ جائے گی کہ ایک مضبوط سے مضبوط درخت کو جو اسے اکھار کر پھینک سکتا تھا اور شہر کی گردن ایک چھٹکے سے توڑ سکتا تھا لیکن اب جس طرح اسے خبرہ ہٹھو رہی تھی اس سے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے پر شیئے تو کیا چوہ بھی اس کے سامنے آ جائے گا تو وہ اس سے بھی پاستہ ہو کر پھانپنے لگ جائے گا چلتے ہوئے اس کے قتم لڑکھوانے لگی پر اس کے چینے کا رنگ حلدی کی مانند زرد ہوتا کیا کیا بات ہے سردار آپ اس قدر پریشاند کیوں ہیں آپ کی طرف یہ تو خیق ہے نا سامی نے پریشاندی کی عالم میں اسے دیکھتے ہوئے پوچھا پتہ نہیں کیا بات ہے سامی میرا دل بہت خبرہ رہا ہے مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے میں ایک بزدل انسان ہوں مجھے یہاں سے واپس لے چلو مجھے بہت ڈر لب رہا ہے شہزاد نے فوفزتہ رہجمی کہا اور سامی بندر کھٹک کر حیرت زدہ ہو کر اس کی شکل لکھنے نہ دا مگر سردار بابا نہیں تو آپ کو ابھی سامی بندر کے انفاظ اس کے موں میں ہی تھے کہ اچانک جنبل شیئر کی فوفنات دھار سے کنجھوٹ تھا شیئر کی دھار سن کر سامی بری طرح اچھر پڑا اس کے ہمکہ میں یب گھنپت فوفز سے مٹایا یہی حال شہزادہ فیروز بہو رہا تھا وہ تو فوفز سے باقائدہ لڑز رہا تھا اور دہشت زدہ لی کاموں سے ادھر ادھر دیکھ میں نگا جیسے شیئر این اس کے کان کے قریب دھارا ہو مالو شیئر اور سردار نہاں سے فالنہاں چلی وہ بہت خوفناک شیئر ہے اگر وہ اس طرف آ رکھنا تو ہماری خیر نہیں جلدی چلیں سردار جلدی سامی بندر نے اچھرانک پوری طرح بکھلا کر ناچتے ہوئے کہا میں نہیں چل سکتا سامی میرے پاؤں شیئرزادہ فیروز نے لڑستے ہوئے کہا کیا ہوا آپ کے پاؤں کو کیا ہوا سامی فوفزتہ نگاموں سے گھوم گھوم کر چاروں طرف دیکھ رہا تھا جیسے وہ کہی سے نکل بھابنے کا راستہ تراش کر رہا ہو میرے پاؤں زمین میں گھڑ گئی ہیں مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے کوف سے میرے پاؤں من من کے ہوئے ہیں اوف میرے پودا میں کیا کروں اگر وہ شیئرز طرف آ گیا تو میں کیا کروں گا کوف کی زیادتی کی وجہ سے اس کیا انکر سے آنسو نکل آئی اسے نمہیں جھاڑیوں میں حل سلسی پیدا ہوئی پر ایک نہایت کبھی ہیت پل اور دیو کاموں تپا پر شیئر جھاڑیوں سے نکل تل سامنے نہ کیا شیئر کو دیکھ کر شیئرزادہ فیروز کا پھون پوچھ پھو گیا اور وہ پھٹی پھٹی آنکوں سے شیئر کو دیکھنے لگا جبکہ سامی بندر مانلو شیئرز کو دیکھ کر بجلی کی سی تیزی سے پریبی درخت پر چڑھتا چلا گیا اس تیزہ دیشے خود کو درختوں کے پتہ میں شپا گیا اور حسرت دھری نگاؤں سے شیئرزادہ فیروز کی طرف دیکھنے لگا اسے یقین ہو گیا تھا شیئرزادہ کو دمیتی کوئی طاقت اس سے ظالم شیئرز سے نہیں بچا سکے گی مانلو شیئر خوف سے لرختے ہوئے شیئرزادہ فیروز کو خونڈی اور کھا جانے باری نظر سے گروہ رہا تھا یہی ہے باشرہ سلامت وہ آدمزاد جی سے سامی بندر جملی شیئرزادہ کہنا تھا اور وہ دیکھیں سامی آپ سے کوفتادہ ہو کر درف پر چڑھ گیا ہے اچانک جھاڑیوں میں سے میں کی رومری نے نکلتے ہوئے مانلو شیئرز کا بتایا تو یہ ہے وہ جملی شیئرزادہ یہ تو میرے فوق سے ایسے لرز رہا ہے جیسے میں اس کے قریب جا کر زور سے دھار ماروں تو اس کی جان ہی نکل جائے مانلو شیئرز نے حقالت بھرے لیچے میں کہا نہیں شیئر بھائی میں جملی شیئرزادہ نہیں ہوں میرا نام شیئرزادہ فیروز ہے خدا کے لئے مجھے کچھ مت کہنا مجھے جانے دو خدا کے لئے مجھے جانے دو میں یہاں خود نہیں آیا مجھے یہاں سامی بندل لیا تھا مجھے مت مارو شیئرزادہ فیروز نے خوف سے نرستے پر پاپایدہ اس پر سامنی ہاتھ جوڑ دیے اور درف پر بیتھا ہوا سامی پوری تنہا تیر ملا اٹھا اسے شیئرزادے سے اس قدر بھلتلی کی توقع نہ تھی اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا آخر شیئرزادہ فیروز کو موکیا گیا ہے رات تک تو وہ اچھا ملا اٹھا اور بابا کو بتا رہا تھا کہ شرف دوہ پی تیوز کے جسم میں ویجنیاں اور طاقت پھڑ گئی ہیں لیکن اب شیئرزادے کو کیا ہو گیا ہے آخر وہ اس قدر بلزلی کا مظاہرہ کیوں کر رہا ہے وہ حیرت سے سوچ دینا تھا ارے تم تو میری پوری بھی جانتے ہو کہاں سے سیکھی تم نے میری زبان مالو شیئر نے حیرت بھری لحظی میں کہا پتہ نہیں مجھے پوش پتہ نہیں خدا کہیے چلے جو یہاں سے چلے جو تمہیں دیکھ کر میری جان نکلی جا رہی ہے شیئرزادہ فیروز نے لرستے ہوئے کہاں اور مالو شیئر نے دیکھا واقعی اس کا سارا جسم پسینے سے شرابور ہو رہا تھا ایک آسے بعد تو مجھے تم جیسا صحت ماند انسان بھی رہا ہے میں آئیس تمہارے کرم کرم اور لذیذ خون سے ناشتہ کروں گا مالو شیئر نے زبان لبا پر پھیرتے ہوئے کہاں اور آہستہ آہستہ پدہ مٹھاتا ہوا شیئرزادہ کی طرف پڑھنے لگا یہ دیکھ کر شیئرزادہ فیروز نے پوری تنہا چیکھنا شروع کر دیا اور وہ بھبرا کر پیچھے کھس اپنے لگا شیئر اپنی پچھلی ٹام اوپر بیٹھ گیا سامنی پریشانی گیا لمحے یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا اسے شیئرزادہ کی موت کا پکتہ یقین ہو گیا وہ سوچ رہا تھا کہ کسی تنہا شیئرزادہ کو بچائے اب وہ سوچی رہا تھا کہ اچانک مالو شیئر ایک زوردار دھار مار کر اچھنا اور تقریباً اڑتا ہوا شیئرزادہ فیروز پنایا یہ دیکھ کر شیئرزادہ فیروز گھبرا کر جلدی سے نیچے بیٹھ گیا اس کا یہی بیٹھ جانا اس کے لئے سود مند ثابت ہوا کیونکہ اس کے نیچے بیٹھتے ہی شیئر اپنی ٹھونک میں اس کے اوپر سہود تاولہ پیچھے جا گیا گرتے ہی شیئر بجنے کی سیٹیلی سے پڑھتا اور اس سے سے شیئرزادہ فیروز کی طرف دیکھتے ہوئے ڈھاڑا تمہاری یہ مجال کہ میرے وار کو بچاؤ یہ کہہ کر اس نے ایک مرتبہ پھر چھنانگ رہ دائی اور اس مرتبہ وہ سیدھا شیئرزادہ پر آنا ہا اور شیئر اسے رگی دیتا ہوا نیچے گھر کیا شیئرزادہ فیروز کی آلک سے پوٹی پوٹی چیک نکل دی اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے سینے پر ایک بہت بڑی چکان آگئی ہو اس کے آمکھوں پہ کرد موت ہم آجنے لبی شیئر نے ایک فتا مندانہ دھاڑ ماری اور اپنا پنجاب بھائی پاکہ وہ شیئرزادہ کے چیرے پر اتنی زور سے تھپڑ مارے کہ اس کی دردن ٹوٹ جائے لیکن اس سے پہلے کہ وہ شیئرزادہ کے چیرے پر تھپڑ مار تھا اس کے جسم کو زوردار جھٹکا لگا اور وہ اچھل کر پوری قوت سے دور جا گیا میں کیا رومری اور سامی بندر شیئر پہیوں اچھل سے دیکھ کر حینات زیادہ رہ گئے اٹھو شیئرزادے اور اس ظالم پہمت سے مقابلہ پڑھ تم اس قدر بزرگ کا مظاہرہ کیوں پہ رہی ہو اٹھو جلی کرو تمہیں اس کا مقابلہ کرنا ہے میں تمہیں اب اس کے ہاتھ سے نہیں بچاؤں گا اچانک بزرگ بابا کی آواز سنتن شیئرزادہ پوری طرح چونک پڑھا سامی کے ان کے بزرگ بابا کی آواز سن کر سمک میں لگی تھی اوہ بابا آپ کہاں ہیں آپ مجھے دکھائی کیوں نہیں دے رہے مجھے بچا لیجئے بابا خدا کے لیے مجھے اس موزی کے ہاتھوں بچا لیجئے بج نہیں یہ مجھے مار ڈالے گا شیئرزادہ فیروز نے اٹھ کر اچانک بچوں کی مانند روتے ہوئے کہا وہ کنندن پر بزرگ بابا پر دیکھنے کی پوشش کر رہا تھا جو اسے کہیں دکھائی نہیں دے رہی تھے ادھر مالو شیئر گل راتا ہوا کنکہ نگاہوں سے شیئرزادہ کو بھول رہا تھا وہ کتہ حرام تھا کہ شیئرزادہ نے اصحابان سا داؤ مار ہے جو وہ اتنی دور جا کے رکھ شیئرزادہ فیروز تم تو پھرکل بچے بن لی ہو آخر تمہیں ہوا گیا ہے رات تک تو تم اچھے بن لی تھی اوہ اچھا میں سمجھ گیا دعا کھانے کے بعد تمہیں ایک زوردار جھٹے کی ضرورت تھی وہ دیکھیں شیئر ایک دفع پھر میری طرف بڑھ رہا رہا ہے اسے رکھیں بابا اسے رکھیں نہیں تو یہ مجھے مارڈا دے گا شیئرزادہ فیروز نے رکھتے ہوئے کہا اسی نے میں جانب اس کے چینے پر کسی نے زوردار تھپڑ مانا شیئرزادہ فیروز آچان پچھلا اور کن آبادیاں کھاتا ہوا تور جا کے لی اس کے موہ سے ایک دل خراج چیخ نکل بھی وہ چیختا ہوا زمین پر گر کر یوں تڑپنے ربا جیسے اسے زبا کیا جا رہا ہوں بیابی ٹھپڑ کی آواں سن کر وہ شیئرزادہ فیروز کو چھل کر گلتے دیکھ کر مادوشہ میں کی نومڑی اور دلکھ پر بیٹھا ہوا سامنی حیرت کی شد تک سے اچھا پڑی کیونکہ انہیں تھپڑ مارنے والا پہی دکھائی نہیں دے رہا تھا شیئرزادہ فیروز ایک چند نمہ زمین پر تڑپتا رہا پھر وہ اچانک ایک چھٹکے کے ساتھ اٹھ کھڑا ہوا اس کے چینے پر شدید حیرت تھی اور وہ بار بار سال جھٹک رہا تھا اس کی گال پر پڑے گئے وہ ملیوں پر نشان صاف دکھائی دے رہے تھے وہ حیرت زیادہ رنگاموں سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا اچانک اس کی نگاہ مادوشہ پر پڑی تو ایسے جانگا جیسے پہلی مردبہ اس سے دیکھ رہا ہو وہ ایک دم چیزہ ہو گیا اس کے چینے پر بیپنا سکتی اود کر آئی اور وہ شہر کیاں کھمیں آنکھیں ڈال کر پڑا ہو گیا ملیوں شہر نے اسے اٹھ کر کھڑا ہوتے دیکھا تو بڑھاتا ہوا اچھل کر شہزادے پر چپڑا جمدل کے انتہائی سرے پر ایک بہت بڑا میدان تھا میدان میں ہر طرف دور دور تک بھاس کے پنے ہوئے جھومپڑے پھیلے ہوئے تھے یہ آدم کوروں کا نیت آنہ قبیلہ تھا نیت آنہ قبیلہ کے ویشی لوگ بے حد کمی حیثن اور سیافہام تھے یہ لوگ زیادہ تر امسانوں کا بوست کھاتے تھے ان لوگوں نے اپنے جسموں کو بڑے بڑے پتھوں سے ڈھام ککھا تھا اور جیروں پر کمیلہ میں پیسے اچھل کو غریب نقشہ نگار بنا رکھے تھے قبیلہ کا سردار ایک دیو کامت ویشی تھا جس کا نام سردانہ تھا وہ اسے کا بہت تیز تھا اسے کو خاتم میں نلاتا تھا یہی وجہ تھی کہ کمیلہ کا ہر فرد اسے خوف تھا تھا یہ سب لوگ نیت آنہ نامی دیفتہ کے پوجاری تھے نیت آنہ پتھر کا بنا ہوا ایک بہت بڑا بوت تھا جس کی شکل و صورت کسی خوفنات دیو سے ملتی تھی اور جب یہ لوگ کسی انسان کو پکڑ کر لاتے تھی تو اس انسان کی گردن نیت آنہ دیفتہ کے قدموں میں کاٹی جاتی تھی اور انہیں ہفتے وی کم از کم ایک قربانی ضرور دینا ہوتی ورنہ ان کا خیال تھا کہ اگر وہ قربانی نہ دی تو ان کا دیفتہ ناراض ہو کر قبیلے والوں پر اپنا کہہ نازی کر دیتا ہے اور نیت آنہ دیفتہ کا عذاب اس قدر کہہ اندیز ہے کہ وہ ایک ہی پھونک سے پورے قبیلے پر جلا کر بس مٹڑ سکتا تھا یہ بات نیت آنہ کے خاص پوجاری جوگاما نے قبیلے میں مشروع کر رکھتی تھی وہ دیکھنے میں جوگاما تس سال کا بچہ نزداتا لیکن حقیقت میں اس کی عمر تین سو سال تھی اور اس کے پاس ایسے ایسے پوری سوار علوم تھے جن کی وجہ سے اس نے قبیلے والوں کو اپنی ملتی میں لے رکھا تھا یہاں تک کہ سابتگیر سردار سانتا میں بھی جوگاما سے ڈرتا تھا اور تب ہی اس سے انچی آواز میں بات کرنے کی پوشش نہ پڑتا اس وقت جوگاما پوجاری دونوں ہاتھ پوشت پر باندے ویڈی بیشانی کے آدم میں اپنے مقصود کمرے میں تین رہا تھا اس کا ذہن کسی پیانی سوچ میں مرک تھا اور اس کی پیشانی پر رکھینوں کا سا جان پھرنا ہوا تھا اسی وقت جنبری کا ایک کلوتا دروازہ کھلا اور ایک ریشی اندر داخل ہوا اس نے رکھو کے بعد بھوک کر اسے سلام کیا اور نہایت موت امانہ لہنزی میں کہا مقدس آکا سردار سانتانا کی خدمت میں حاصلی دنیا آگئی ہے یہ آواز سن کر جوگاما چونکا اوہ کیک ہے ویڈی دوری سیل اور ہاں سنو جب تک میں سانتانا کے ساتھ تم لوگ کسی کو اندر نہیں آنے دو گے سمجھے جو ماما نے تو مکمانا لہزی میں کہا جو ہکم آکا ایسا ہی گھوکا آنے والی ریشی نے موت تپلو کرکا اور جو کاما کا اشارہ پاکر اُلٹے قدموں واپس سنا دیا جاند روحباد کبھی ہے تل سانتانا جو امپنے میں داخل ہوا اس نے پہدے اسے جھوک کر سلام کیا پر پھر گھٹنوں کے پاس بیٹھ کر اس کا ہاتھ تم بنے رہا سانتانا حاضر ہے مکتس بجاری کم کیجئے کیسے یاد فرمایا تھا غلام تو سانتانا نے اٹھتے ہوئے مہتمانا لہزی میں کہا لیکن اس کے باوجود بھی اس کے لہزی میں بے پناہ خرکت بھی اکشی سانتانا تم اچھی طرح سے جانتے ہو پھر میں نے تمہیں کس لے بلوا ہے یہ الگ بات ہے کہ آپ تم انجان بننے کی کوشش کر رہی ہو یوگاما نے اسے سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا میں انجان بن رہا ہوں یہ آپ کیا کہنے ہی ہے مکتس بجاری نے آپ کی بات کا مطلب نہیں سمجھا سانتانا نے حرد سے کہا سانتانا اگر تم میرے ہی مون سے سننا چاہتے ہو تو سنو وہ ہوتی جلدہ ہماری بستی پر کہر ٹوٹنے والا ہے اور اس کہر کے ذمہتار تم ہوگے صرف تم جو گاما نے سخت رہزی میں کہا کہر کیسا کہر کون توڑے گا ہماری بستی پر کہر آخر مکتس بجاری آپ کیا کہنا چاہتے ہیں میں آپ کی باتوں کا مطلب نہیں سمجھ سکا سانتانا نے پریشانی سے پہلو بدست دے ہوئے کہا دیکھو سانتانا اتنا بولدہ بننے کی کوشش مت کرو میں پریبانوں پر مطلق بات کر رہا ہوں اوہ آپ سمجھا دیکھیں مکتس بجاری میں پریبانوں کے مطلق آپ سے پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ وہ صرف اور صرف میری ہے اسے میں نے اپنے لئے محفوظ کر رکھا ہے اب جبکہ صرف ایک ماہ کار سابق کی رہ گیا ہے اس کے بعد مجھو اس پر حق ہوگا اور پھر میں اس سے شادی کرنوں گا اور آپ چاہتے ہیں کہ میں اسے اسی ہفتے میتانا دیر تک کے قدموں میں بھیل دے دوں آخر یہ کیوں کر ممکن ہے سانتانا نے ٹھائے رہے ہوئے لہنزی میں کہا چاہے پورا کبیر نالی کیوں نہ فنا ہو جائے کیوں جو گاما گھر آیا اوہ مکتس بجاری آپ تو قوام خواب پریشان ہو رہی ہیں میرے آن بھی پورے جنبل میں پھیلے ہوئی ہیں وہ پہی نہ پہی سے کسی انسان کو پکڑ ہی لائیں گے میں ہی سانتانا اس جنبل سے تمہیں کوئی انسان نہیں ملے گا ہم لوگوں کے فوق سے اب تو شکار کھیل دیا والوں نے بھی اس جنبل میں آنا چھوڑ دی ہے اس لئے کہ ہم مجھے ہمیں عباد پر عباد کرو اس ہفتے پر عبادوں پر دیفتہ کی پھرم چڑھا دو میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں بہت جلد میتانا دیفتہ کی وعدت کر کے تمہارے لئے اس سے بھی فوق صورت رڑکی مانگوں گا جوگاما نے سردار سانتانا کو سنجھاتے ہوئے کہا وہ تو ٹھیک ہے جوگاما لیکن سانتانا نے دھیمے لہنزی میں کہا لیکن کیا جوگاما نے گھراتے ہوئے کہا میرے پریبانوں کو تابہ مپوڑوں کی حفاظت میں رہ دیا ہے اور آپ جانتے ہیں تابہ مپوڑے جب انسانی جسم کی حفاظت کا زگمہ دیتی ہیں اس پر وہ کم از کمی ایک سال تک قبضہ جمعہ رکھتی ہیں اور اگر میں نے ان سے آپ قبضہ واپس مام دا تو وہ مجھے یا پھر پریبانوں کو چٹ کر جائیں گے سانتانا نے پریشان ہو کر کہا میں جانتا ہوں سانتانا تم نے پریبانوں کو چاند بوجھ کر مپوڑوں کے حوالے کیا ہے تاکہ میں تم سے یہ نہ کہہ سکتا ہوں کہ پریبانوں کو دیفتہ کے بھی انچڑھا دو مجھے تو شک ہے کہ تم جھوٹ بولے ہی ہو جو گاما نے اسی نیجے میں کہا او مقدس پجاری میں آپ سے جوٹ نہیں بول رہا میں نے باپکے اسے مپوڑوں کے حوالے کر دیا ہے اگر آپ کو مجھ پر احتوار نہیں ہے تو جن کر اپنی آمکھوں سے دیکھنے سانتانا میں نے نادواز دہجی میں کہا شاید اسے جو گاما کی باد اچھی نہیں لگی تھی جو گاما نے اس کے آمکھوں میں جھام کر دیکھا پھر اٹھ کڑا با ااؤ میرے ساتھ میں اپنی آمکھوں سے لیکھنا جاتا ہوں اس نے کہہ رتی اس سے اس کا دمو پھاتا ہوا سانتانا کے اس کے پیچھے پورے پورے مو بناتا ہوا چلنے لگا کپیڑے کے لوگوں میں دیکھ کر جھک چھک کر سوام کر رہی تھے اور دوہمہ شانے بینیاز اسے چلتے ہوئے جمدل کے انتہائی کنے اسے میں آو دائی ایک جگہ درمتوں کے جون میں زمین پر ایک بہت بڑا ترہا موجود تھا اس کڑھے کو پتھوں اور چوٹی موٹی لپنیا سے گھا گیا تھا وہ دونوں اس گڑھے کے قریب دوپے سانتانا نے کر لے گے قریب پوٹنا ریو بات بیٹھ کر آنگھی بند پھر اپنے دونوں ہاتھ پھیلاتا زور زور سے کچھ پڑھنے نہ دا چند لمحو بعد اس نے آنکھے کھولی اور اپنے دونوں ہاتھ ہوں گینے تھیلیاں گڑھے کے جانب کر دی اس کی ہاتھ تھیلیوں سے صرف ہم کی پیجرے کیسی رہے نکن کر تڑھے پر موجود پتھوں پر پڑی اور دوسرے ادم ہے گڑھے پر موجود گھاس اور پتھوں پیچھا تنائی بھوپی کڑھا بے حد گہرا تھا جو گاما نے آنگے پڑھ کر نیچے جھاں کا اور یہ دیکھ کر اس کے جبرے بھنچ گئی کہ ایک نہائیت کوب صورت لڑکی پرہ میں لیٹی ہوئی ہے لڑکی جیام کی من ہے شاید موس ہو رہی ہے اس طرح کوئی لڑکی کے سارے جسمپن چونٹےوں سے مشابی صرف رنٹے بڑے بڑے مکوڑی ہیں اس کا صرف چہرہ ہی صاف تھا باقی جردان سے لے کر کام کے انگوٹھوں تب صرف مکوڑی مکوڑے چمپے ہوئے تھے جیسے لڑکی نے صرف رنٹی کوئی چادر اور رکھی ہو بہت مولا کیا تم نے سانڈانہ اب اگر دیفتار پر بیٹ کے لیے کوئی انسان نہ ملا تو قبیدہ کی تباہی کہ تم ذمہ دار ہو بھی صرف تم جو گاما نے انتہائی کو سیلے رہجے میں کہا انہیں ایک جھٹکے سے مڑ کر بستی کی طرف چند پڑا جبکہ سانڈانہ دلوں پر ایک مرپورن مسکر آہا ٹوبھر آئی جیسے ہی شیر اس پر چھپٹا شیرزادہ فیروز جلکہ اسی تیزی سے عرقت میں آیا اور جو ہی شیر اچھا کر اس کے قریب آیا شیرزادہ فیروز اپنی جگہ پر تیزی سے پھوما اور اس کا ایک مرپورن ہاتھ شیر کے جبنہ پر لگا ہاتھ اس کا درست پڑا تھا کہ شیر ہوا میں ہی کلام آجی کھا کر دور جا گیا اسے قبل کے شیر اپنی جگہ سوڑ تھا شیرزادہ فیروز نے اچھانک اپنی جگہ سے چھنا ملائی اور تقریباً اڑتا ہوا شیر پر جا پڑا اور شیر کی گردن کو اپنے دونوں ہاتھوں کے شکنے میں جبرتن اسے پوری تنہا رویدنے لگا شیر وہ راتے ہوئے بارکان اس کے شکنجے سے نکلنے کے لیے زور لگا رہا تھا اور اس کے چینرے پر اپنا پنجا مارنے کی کوشش کر رہا تھا دونوں ایک دوسرے کو پوری تنہا سے روید رہے تھے کبھی شیرزادہ شیر کے اوپر ہوتا اور کبھی شیر شیرزادہ کے اوپر شیرزادہ فیروز شیر کی گردن پوری تنہا دمارہا تھا لیکن شیر بھی پیپناتا کھتوار تھا اس نے اپنی گردن کو ایک زوردار جھٹکا دیا تو شیرزادہ کے ہاتھ سے اس کی گردن چھوٹ گئی اور اسی رمی ہے اگر وہ کروٹ نہ بدل لیتا تو یقیناً شیر کا پندیا اس کے جسم کا پھلتا بنا دیتا شیرزادہ فیروز اندہائی تیزی سے کلوٹیں بدلتا ہوا ہٹ آیا اور بجلی کسی تیزی سے پھٹ پڑا ہوا اس کا چہنہ مجھ سے کی شترت سے سلک ہو رہا تھا شیر بار بار دھارتا ہوا اس کے گردن چپن کٹنے لگا شیرزادہ فیروز بھی اس کی آمکھ میں آمکھی ڈالے اس کے ساتھ گھومنے لگا شیر ایک منتبہ پھر اچھلا اور دھارتا ہوا سیدھا شیرزادہ فیروز پر آیا شیرزادہ فیروز پہلے ہی اس سے تیار تھا جنہی شیر نے اس پر سلام کر لگی اور فوراں جھوک کر فیری سے پھٹا اور شیر اس کے اوپر سے ہوتا ہوا ابھی زمین تب پہنچا بھی نہ تھا کہ شیرزادہ فیروز نے انتہائی برکرفتاری سے شیر کی پیشلی ٹام پا پڑھ لی وہ ایسا کرتے ہوئے اسے زبردست جھٹ کر آیا اور وہ برتے گرتے بچا لیکن اس نے اپنے قدم مضبوطی سے زمین پر زمان لیے اور جنہی اس نے شیر کی ٹام پکڑی شیرزادہ فیروز نے مہی کھڑے کھڑے تیزی سے گھومنا شروع کر دیا شیر کی ٹام کو اس میں دونوں ہاتھوں سے مضبوطی سے پپڑھ رکھا تھا وہ بھی تیزی سے ہوا میں گھوم رہا تھا اور پوری تنہ دھارتے میں شیرزادہ کے ہاتھوں سے اپنی ٹام چھوڑوانے کی پوری کوشش کرنا رہا تھا لیکن شیرزادہ فیروز میں نا جانے اتنی طاقت کانا سے آگئی کہ وہ شیر پہ پھر سکھ رہا ہونے کی ماننے دو اٹھائے تیزی سے گھوم رہا تھا پھر اس نے گھومتے میں اچانک شیر کی ٹام چھوڑ دی شیر ایک جھٹے کے ساتھ اس کے ہاتھوں سے لکلا اور تقریباً ہوا میں اڑتا وہ پوری قوت بھی ساتھ سامنے ایک درفت کے ساتھ جا ٹکڑا رہا اس کے حالت سے لکھنے ماری آخری تھارڈ بڑی بھیانک تھی درفت کے تنے سے وہ سر کے بار دکھ رہا جس کی وجہ سے اس کے سر کے پر فچے اڑ گئے اور وہ زمین پر پھیرکن چند لمحے تڑپنے کے بعد ہمیشہ کریے ساکت ہو گیا یہ دیکھ پر میکی رومڑی بری تمہاں سے چیف اٹھیا اور بھوت بھوت کہتی ہوئی انتہائی تیزی سے ایک جانب بھاگتی چلی گئے اور درفت پر بیٹھی ہوئے سامنے کا چہرہ پوشی سے گلنار گو گیا وہ شیر کو مرتے دیکھ کر تیزی سے درفت سے نیچے اتھرا اور بھاگتا ہوا شہزادہ فیروز کے کندے پر چڑ گیا ارے ارے کیا تھا رہی وہ ارے بھائی نیچے اتھرو تمہارے پنجی مجھے چھپ رہی ہیں شہزادہ فیروز نے اچانک پوری طرح سے نبر آتے ہوئے کہا نہیں سندار میں نہیں اتھروں گا آپ نے تو کمال بھی کر دیا اتنے بڑے اور پاپناک شیر کو جس کے نام سے پورا جمل کام پتا تھا آپ نے اسے چند رمو میں اور پوریر کسی اتھیار کے حالات کو اٹھانا مجھے یقین یہ نہیں آ رہا ابھی تو چند رمو میں پہلے آپ نے یہایت کو زنانہ بچے کر رہے تھے اور اب حیرت انگیز مجھے اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آ رہا سامی نے سچ مچ اپنی آنکھیں مسلطے میں کہا جیسے وہ واپری کوئی فواب دیکھ رہا ہو اور شہزادہ فامس پڑا ہاں سامی اس بات پر میں کل ہیران ہوں میں ابھی کچھ دیر پہنے اس شیر کو دیکھ کر بے بنا کوف محسوس کر رہا تھا اور میرے کسی نے چھوٹ رہی تھی لیکن بابا نے مجھے تھپڑ مارا تو مجھے یوں لابا جیسے میرے جسم میں توانائی اور بجلی سے بھار پئی ہو یہ میرا کمان نہیں بابا کی کرامت ہے کیوں بابا جی لیکن بابا آپ ہے کہاں آپ مجھے دکھائی کیوں نہیں دے رہے ہیں شہزادہ فیروز نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہاں سامی بھی اس کی قاتل کرتا ہی تھی انداز میں سارے لاتے ہوئے چامن طرف دیکھنے لگا لیکن جواب میں بابا نے کوئی بات نہ کی شہزادہ فیروز اور سامی نے کئی بار بابا کو پکارا لیکن بابا نے کوئی جواب نہ دیا لگتا ہے بابا واپس چلے گئے ہیں شاید وہ آپ کی مدد کے لیے آئے تھی سامی نے سوچتے ہوئے کہا اور شہزادہ فیروز نے اسے الہلا دیا سلدار میرا خیانہ اب یہاں سے نکت چنے دومری بے حد مکار ہیں اس نے یقین ان شہیر کی موت کی خبر جمل میں آپ کی طرح پھیلا دی ہوگی بہت سے جانور تو اس ظالم شہیر کے مرنے کی خبر سن کر خوش ہوں گے اور یہاں کچھ ایسے جانور بھی ہیں جو اس شہیر کو بے حد بسند کرتی ہیں اور شہیر کے ظلم نے اس کا ساتھ دیتے تھے وہ اپنے بادشا کی موت کی خبر سن کر بے حد بذبناک ہوں گے اور وہ یقیناً آپ کی تلاش میں نکلیں گے اور آپ کو دیکھتے ہی مار ڈالیں گے ان میں زیادہ تر خوشت کو شہیر اور چیتی ہیں جس کے علاوہ دو بے حد و خوفناک دیو ہے کنھ ہٹھی ایک بدشاپنگ گوریلہ اور ایسے ہی بہت سے دوسرے جانور جو اس شہیر کے دوست ہیں وہ آپ کو ہر بھی زندہ نہیں چھوڑیں گے اگر وہ اس طرف آگئے تو آپ ایک ساتھ انفونی درندوں کا مقابلہ نہ تک سکیں گے پر ویسے بھی بابا یہاں سے جا چکی ہے پتہ نہیں وہ آپ کی مدد کے لیے اب آتے بھی ہیں یا نہیں اس لئے میرا مجھوڑا ہے کہ فرن ہن یہاں سے چلے چلے میں پہلے اپنے ساتھی بندوں کو جمع کروں گا اور انہیں آپ کے متعلق سمجھاؤں گا اور ان کے ذریعے پورے جنبل کے چانوروں پر آپ کی دھاک پٹھانے کی کوشش کروں گا سامین لنبی چوڑی تفیر کرتے ہوئے کہا نہیں سامی میں کسی کو اپنا تابع نہیں کروں گا اس لئے کے تمام جارمال خود مقتار ہیں میں ہم سے ان کی آزادی اور خود مقتاری نہیں چھینے چاہتا اور نالی میں اس لئے اس لئے پر حکومت کرنا چاہتا ہوں میں تو بس جلد سے جلد بزرگ بابا نے احسان اتارنا چاہتا ہوں جن کی وجہ سے مجھے نئی زندگی ملی میں ان کی بیٹی پریوانوں کو جلد سے جلد ان بحشیوں سے حاصل کرنا چاہتا ہوں تاکہ بعد میں میں اپنے موئے کو لوڑ سکھوں اور اس نمک خنام وزیر سے اپنے خاندان کی موترہ پتلا لے سکھوں سیزادہ فیروز نے فیصہ پر نیزے میں کہا وہ تو سب ٹھیک ہے سردار لیکن یہ سب کچھ آپ اس وقت ہی کر سکیں گے جب آپ زندہ رہیں اگر ان خوفناک تریندوں نے آپ کو ماننے کا فیصہ کر لیا تو پھر آپ کیا کریں گی سنیے مجھے بہت سے جانمنوں کی باتوں کی آواز سنائی لے رہی ہیں وہ بھاگتے ہوئے شاید اسی طرف آ رہی ہیں جلدی کیجئے بھاگ دلئیے یہاں سے سامی نے دھمنا ہوئے رہجے میں کہا اوہ سامی تم تو بے حد بزدین واقع ہوئے ہو ہر وقت بھاگنے کا ہی مشورہ دیتے ہو میں کہیں نہیں جاؤں گا اگر میری موت ان جانوروں کے ہاتھ میں لکھی ہے تو میں مرنے کے لئے تیان آنے دون ہی سیزادہ فیروز نے فیصہ پر نیزے میں کہا اور اپنی جگہ تن کر پھرا ہو گیا اوہ سردار اتنی موت کو آواز دے رہی ہو میں کہتا ہوں سامی ابھی تنہی کہہ پایا تھا کہ اچانک ہر طرف سے جانور ہی جانور امر آئے اور انہیں خوفناک تریندے بھی تھی اور معصوم جانور بھی وہ سب آپس میں باتیں کر رہی تھی اتنے بہت سے جانوروں کو دیکھ کر ایک لمحے کے لئے شیزادہ فیروز ضرور پریشان ہو گیا اس کا جی چاہا کہ وہ فوراں کسی درفت پر چڑ جائے لیکن پھر وہ کچھ سوچ کر یہی ہے وہ بھوت جس نے ہمارے بادشاہ کو مار ڈالا اسے مار دیجئے نہیں تو یہ ہمزب کو مار ڈالے گا میکٹی نومنی نے شیزادہ فیروز کو دیکھتے ہوئے چیخ کر جانوروں سے کہا اور جانور بڑھاتے ہوئے شیزادہ فیروز کو گھوڑنے لگے کئی جانوروں کی آنکھے شیر کو مردہ دیکھ کر مسورت سے چمت رہی تھی جیسے انہیں شیر کی موت پر بے بنا کچھ ہوئی ہو جبکہ تنینوں میں چہرے وہ اسے سیماسک ہو گئی تھی وہ بوراتے گوئی شیزادہ کی طرف دیکھ رہی تھی وہ سب جانور ایک بہت بڑے دارے کی صورت میں مہاں کھڑی تھی شیزادہ فیروز حیرت زدہ امداز نے ہمتی طرف دیکھتے میں سوچ رہا تھا کہ آخر یہ جانور آگے کیوں نہیں پڑھ رہی جبکہ جانوروں کی فطرت ہوتی ہے کہ وہ فوراں شکار پر دیکھ کر اس پر ہمناور ہو جاتی ہیں لیکن یہ سب جانور اسے کافی فاصلے پر کھڑے تھے نہ جانے کیوں آگے بڑھنے سے جوجب رہی تھی اوہ سردار یہ سب جانور بہت گھوڑائے ہوئے دکھائی دے رہی ہیں سامنے نے سر بھوش یانہ لحظے میں شیزادہ فیروز کے کان میں کہا ہاں ایسی بات پر تو مجھے بھی حیرت ہو رہی ہے چھوٹے چھوٹے جانور تو ایک طرف میں ان درندوں کے چینوں پر بھی اپنے لئے خوف دیکھ رہا ہوں کہیں یہ مجھے کوئی جن بھوش تو نہیں سمجھ رہی شیزادہ فیروز سوچتے ہوئے پوڑنا جن بھوش ہو سردار بلکل میں سمجھ گیا شاید یہی بجائے سامنے شاہ نے پوری طرح اچھلتے ہوئے کہا کیا مطلب شیزادہ فیروز پوری طرح چوم تھا سردار یہ سب آپ کو غاقی بھوش سمجھ رہی ہیں آپ نے جس انداز میں شیر کو حلات کیا ہے یہ واقعی کسی جنیا بھوش کا کام ہی ہو سکتا ہے میکن رومری نے آپ کی لڑائی کا انداز دیکھا ہوگا جب شیر مٹ گیا تھا تب وہ خوف زدہ ہو کر بھوش بھوش کہتی ہوئی بھوش بھی تھی اور اب بھی یہ آپ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جانوروں کو بتا رہی تھی کہ یہی وہ بھوش ہیں جس نے ان کے بادشاہ کو حلق کیا ہے سامنے بندر نے جلدی جلدی کہا اس نے جنگل میں جا کر جانوروں سے یہی کہا ہوگا کہ جنگل میں ایک بھوش خوش آیا ہے جس نے ان کے بادشاہ کو حلق کر دیا ہے شہزادہ فیروز نے مسکراتے ہوئے کہا ہاں سردار یہی بات ہے اصل میں یہ تمام جانور بھوش سے بہت ڈرتی ہیں آج سے چند سال قبل اس جنگل میں سچ موچ کا ایک بھوش آ دیا تھا وہ شیروں اور دوسرے فترناک جانوروں کو مار کر ان کا دل کھا جائے کرتا تھا تمام جانوروں نے مل کر اس کا مقابلہ کیا مگر وہ اس بھوش کا باہ بی بی کارے نہیں کر سکے یہاں تک کہ جنگلی جانور اس پتر خوف زدہ ہوئی کہ اس بھوش کے خوف سے دوسرے جنگلوں میں بھاتے اور تب لوٹے جب انہیں یقین ہو گیا کہ جنگل سے بھوش واپس جا چکے ہیں سامی نے تفسیح بتاتے ہوئے کہا اور شہزادہ فیروز نے اس بات میں سریع لا دیا اس کا ذہن تیزی سے کچھ سوچنے میں مصروف تھا وہ چند رمے گھنگ گھنگ کر ان جانوروں کو دیکھتا رہا پھر آہستہ آہستہ پلم اٹھاتا ہوا مردہ شیر کے قریب آگیا پھر اس نے چھوکن شیر کو باون سے پکڑ کر اٹھا لیا اور اسے اٹھا کر پوری قوت کے ساتھ درینوں کی طرف اچھان دیا مردہ شیر ایک دھماکے سے گیا اور دریندے گاورا کر ٹری قدم پیچھے آگ گئے اوہ بہت خوب شہزادے واپہین اگر تم یہ ثابت کر دو کہ تم انسان نہیں بلکہ بھوٹ ہو تمہیں یقین سے کہتا ہم کہ یہ سب جانور تمہارے فاؤس سے دم دوا کر بھاب جائیں گے سامی نے جلدی سے کہا اور شیر ازادہ فیروز اس کی جہانت امیز بات سن کر دل میں اسے دعفیہ بغیر نہ رہ سفرا اس نے بھی یہی سوچا تھا کہ وہ کوئی ایسا عمل کریں کہ یہ سب جانور اسے بھوٹ ہی سمجھیں اور اس پر حملہ نہ کر سکیں وہ کوئی سوچ کر ایک بہت بڑی تناور درفت کی طرف پڑھا سامی اس پر ارادہ دیکھ کر فاؤنم اس کے کندے سے اتر گیا شیر ازادہ فیروز نے آگے برکن دونوں حادث درفت کے قرد جمعے اور پوری قوت صرف کر کے اسے اوپر کی جانت کھینچنے لگا تمام جانور حیرت بھنی میگاؤں سے اس کی چانت بیٹھ رہی تھے شیر ازادہ فیروز درفت پر جنوں سے میں تو کھڑ کھنکنے کے لیے اپنا پورا زور ندا رہا تھا چند ہی رمہوں بعد درفت نے اپنی رمہ سیدنا شروع کر دیا یہ دیکھ کر اس کا دل پوشی سے جمعہ تھا اور اسے برزرگ باپا کی بات کریں مکمل یقین ہو گیا کہ انہوں نے اسے جو دوا پیلائی تھی باپ تھی اس سے اس کے جسم میں اس قدر کا پتابہ تھی کہ وہ آسانی سے ایک مضبوط تریم درفت کو بھی جڑوں سمیت اکھار کر پھینک سکتا تھا تمام جانور دم سادے اس کی جانب دیکھ رہے تھے اور وہ درفت کو اپنی جلال سے انتر دیکھ کر خود بھی تحرے کر رہے گئی انہیں اس بات کا مکمل یقین ہوتا جا رہا تھا کہ ان کے بادشاہ کو حالا کرنے والا کوئی انسان نہیں بلکہ سچ مچ کا بھوٹ ہے جنر رمو میں شہزادہ فیروز نے اس درفت کو جنر سمیت اکھار پھینکا اس کا چہرہ جو اس سے سرک ہو رہا تھا اور اس کا سارا بدن پسینے میں نہایا ہوا تھا جنبر کے پاسیوں تم نے دیکھا اس افید بھوٹ میں کتنی طاقت ہے اور اس نے کس قدر آسانی سے اس درفت کو اکھار پھینکا ہے اگر تم اپنے جان کی خیلیت چاہتے ہو تو اس بھوٹ کو اپنے جنگ ملدہ بادشاہ مان دو یہ تمہیں ہر ظلم سے آزاد کرا دے گا دنیا تو کوئی شخص آ کر تمہیں کوئی دزن نہیں پہنچا سکے گا اور تم سب کی دل و جان سے حفاظت کرے گا اور اگر تم میں سے کسی نے اس کا ساتھ دینے سے انکار کیا تو یاد رکھنا یہ بھوٹ ہے اس سے آپ بھوٹ سے زیادہ خوفنات بھوٹ ہے جو آج سے کچھ سال پہلے سنگر میں آیا تھا وہ ہر روز صرف تین شیروں کو کھاپتا تھا لیکن یہ بھوٹ یہ تو بہت شریف بھوٹ ہے اور کسی کو خوش نہیں کہتا ہاں اگر کوئی اس کی بات نہ مانے یا اس کے ساتھ شرارت کری تو پھر یہ اس کو نہیں بخشتا اور اسے چیر بھاڑ کر رکھ لیتا ہے اب یہ تم لوگوں پر منحصر ہیں کہ تم اس بھوٹ کے ہاتھوں ہلاک ہونا چاہتی ہو یا اس کا ساتھ دینا چاہتی ہو سامی نے چیز چیز کر تکریر کرنے والے انداز میں کہا شہزادہ فیروز خاموشی سے اس کی باتیں سننا رہا تھا وہ اس کی باتیں سنتے میں دل میں مسکرہ رہا تھا کہ وہ کس قدر فبصورتی سے اسے بھوٹ کا خطاب دے رہا ہے تم جھوٹ بولتے ہیں سامی یہ کوئی بھوٹ نہیں ہے بلکہ یہ آدمزاد انسان ہے تم ہمیں فریب دینے کے کوشش مت کرو ہمیں اس میکٹی نے سب کچھ بتا دیا ہے تم اسے جنگلی شہزادہ کہتی ہو کہ یہ جھوٹ ہیں ایک شہر نے آگے بڑھ پر درشتے ہوئے کہا یہ ٹھیک ہے میں واقعی جنگلی شہزادہ ہوں اس پہ جاری علومری کو کیا مانوں اصل بات یہ ہے کہ میں جب اس جنگل میں اترا تھا تو انسانی صورت میں اترا تھا میری ایک دشمن کو اچھے جنگل ہو گئی تھی جس نے مجھے ذکمی کر کے پھینٹ دیا تب مجھے ایک انسان بزرگ اٹھا کر اپنے جھمپڑے میں لے گئے اور انہوں نے میری ذکموں کو علاج کیا اور میں اچھا ہو گیا وہ میری اصلیت جانتے تھے کہ میں اصل میں اگلوٹ ہوں اور میں جب بھوٹ کی صورت پہ ہوتا ہوں تو بے ہی ساب جانوانوں کو کھانا شروع کر دیتا ہوں میں یہ نہیں دیکھتا کہ میرے سامنے کون سا جانوان ہے شیل چیتے گھنٹے ہاتھی اور دوسرے بڑے بڑے جانوان میں صرف ایک وقت میں ہی کھان راتنا ہوں بابا نے مجھے ہدایت تھی کہ اگر میں اس جنگل میں رہنا چاہتا ہوں مجھے انسانوں کے روپے رہنا ہوگا اور انسانی ریزائیں مثلاً پھانوانے رکھا پر گزارا کرنا ہوگا اور اس وقت تک کسی جانوان کو نہیں مار ہوگے جب تک وہ تم پر حملہ نہ کھڑے یہ تمہیں کسی قسم کا کوئی نقصان پہنچانے کی پوشش نہ کریں سو دوستو بابا میرے محسن تھی انہوں نے میری جان بچائی تھی اس کیے مجھے مجھے ان کا وہ کم ماننا پڑا اب میں تمہارے سامنے کے انسان کی چپر میں ہوں اگر تم میں سے کسی کو میری بات کا یقین نہ آیا تو میں تمہیں اپنی اصلی شکل لکھا دیتا ہوں مگر اس صورت میں تم سب یہ یاد رکھنا بھوٹ بنتے گی میری بھوک چمہ بھٹھے گی اور تم میں سے آدھے جانوار کھا جاؤں گا اب تمہاری مرضی ہے فیصلہ تمہاری ہاتھ میں ہے اگر مرنا چاہتی ہو تو میں بھوٹ بن کر تمہیں دکھا دیتا ہوں ورنہ مجھے اس جنگل پر شہزادہ تسلیم کر دو میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا بھولو بنم بھوٹ شہزادہ فیروز نے تیلی دل میں ہنستے ہوئے بڑی خوبصورتی سے بات کناتے ہوئے کہا اسی بات سن کر سب جانور تزبزب میں پڑھ رہے اور ففصودہ نگاموں سے ایک دوسرے کی جانب دیکھنے لگے اور عجیب آوازوں میں ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے ہر طرف سے عجیب سا شور بنا نمو رہا تھا ٹھیک ہے ہم تمہیں اس جانور کا شہزادہ مانتے ہیں ہمیں منظور ہے اچانک چھوٹے جانوروں نے جن میں ہیرند پہاڑی بکھرے جملی بھیڑے اور اسی طرح کے سینکڑوں جانور شامل تھے چنلانہ شروع کر دیا جبکہ درندے تزبزب کے عالم ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھی واپس میں مل کر ایک دوسرے کے ساتھ صلاح مشورہ کرنے لگے ٹھیک ہے ہمیں تمہاری سرداری قبول ہے ہم تمہیں جل و جان سے جملی شہزادہ تسلیم کرتے ہیں تم ہمارے سردار ہو اور سردار کا فرض ہوتا ہے کہ وہ اپنے قبیلے اور اپنی رائے کی جانتا تحفوظ کریں ایک بڑھے ہاتھی نیاری پڑھتے ہوئے کہا تمام جانور اس کی جانب بہت سے دیکھنے لگے ان صرف کی آنکھوں میں اس بڑھے ہاتھی کے لیے بیانرہ اتنام اور عزت تھی شاید جمبر کے جانور اسے معزز سمجھتے تھے ہاں ہاں میں اس بات کو اچھی طرح سے سمجھتا ہوں تم کہو کیا کہنا چاہتے ہو شہزادہ فیروز نے کچھ ہوتے ہوئے کہا سب سے پہلی بات تو یہ کہ میرا نام سادہ مہا تھی ہے اور یہ سب جانور مجھے معزز ناتھی سمجھتے ہیں اور میری بات کبھی نہیں ڈالتے اس دے اگر میں انہوں کو کم دوں تو یہ سب تمہارے آگے ساتھ جھکانے پر بھی تیار ہو جائیں گے لیکن میں ایسا نہیں کروں گا اگر تم واپے انسان نہیں بھوت ہو تو تم یقیناً وہ کام کر سکو گے جو کمستم ہم نے سے کوئی بھی نہیں کر سکتا گھوڑھے ہاتھ کھینے بات آکے بڑھاتے اولے کہا شہزادہ فیروز اور سامی بندر حیرانی سے اس کی طرف دیکھتے تھے کیا پھر یہ چاہتا کیا ہے چینڈر محبات ہاتھی نے پھر کہا اس جنبل پر ایک بے حد فتنناک اور خوفناک عزدے کا قبضہ ہے اس نے اس جنبل میں اندھیر مچارک کھائیں وہ جنبل میں چاند کے پینلی روز نمدار ہوتا ہے اور جس دن وہ جنبل میں آتا ہے ہر طرف تباہی اور پرباطی پھیلانے شروع کر دیتا ہے وہ بے حد تاختور اور خوفناک عزدہ آئے ہیں اس کی فونکار اس قدر زہری گی ہے کہ اپر کوئی اس کی فونکار کی ذات میں آ جائے تو ایک لمحے سے بھی کم وقت میں اس کا جسم بھٹ جاتا ہے اور اس کی دومی اس قدر تاختور ہے جب اپنی تمکین کسی فی ضرب صاحب اگر تم سچ مشہم سے ہمدردی رکھتے ہو اور ہمارے سلدار بننا چاہتے ہو تو تمہیں اس عزدرے کو ہلاک کرنا ہوگا اس عزدرے کو ہلاک کرتے ہی تم ہم پر یہ ثابت کر سکتے ہو کہ تم واقعی بھوٹ ہو اور سچ مچ ہماری حفاظت کر سکتے ہو بولو کیا ہمارے لئے اس موزی کو ہلاک کر سکتے ہو پڑے ہاتھی نے بور سے شہزادہ فیروز کی کھانے پیکٹے گئے کہا تمام جانور خاموشی سے اس کی طرف دیکھ رہی تھے تیز درندوں کی آنکھیں اکوشی سے جمع پہی تھی کیونکہ وہ اس عزدرے کو اپنا سردار نرگیز نہیں بنانا چاہتے تھے بجان دیتے کے بوڑے ہاتھی نے بریہ پلمندی کے ساتھ اس عزدرے کے چاہتے جس کا درمی بھوٹ طاقتور ہو وہ اس کونی عزدے کا مقابلہ نرگیز نہیں کر سکتا عزدے کے ایک ہی پھومکار اس کے وجود کو عزدارن کے پڑے میں تقسیم کر دے گی سامی بندر کا نام خوف کے مارے زرد ہونا آتا وہ بھی جانتا تھا کہ سردار اس کونی عزدے کا مقابلہ نہیں کر سکتا یہ بوڑا ہاتھی جان بوجھ کر اسے موت کے موں میں بھیجنے کی کوشش کر رہا تھا وہ تیزی شعر بڑھا اور اچھل کر شہزدادہ فیروز کے قدنے پر سر گیا سردار ہی مکار کر دو یہ بوڑا ہاتھی جان بوجھ کر تمہیں موت کے موں میں تکینے کی کوشش کر رہا ہے تم نہیں جانتے وہ کس قدر خوفنا بزدہ آئے تم ایک لمحے دیئے بھی اس کے سامنے نہیں تھیر سکو گی وہ تمہیں کسی چونٹی کی طرح مصمت کر رکھ دے گا تم ٹھے رو میں ان سے بات کرتا ہوں سامی نے اس کے اتانے میں سر بوش یانا لحظے میں کہا نہیں سامی ٹھے رو میں خود بات کرتا ہوں ہا سادامہ تو کیا اگر میں اس عزدی کو حلا کر دوں تو تم مجھے جملی شہزادہ تسلیم کر دو گی شہزادہ فیروز نے پہلے سامی سے پھر گورے ہاتھی سے مخاطب ہو کر کہا بلکل مطمئن رہو نہ صرف میں بلکہ جنبر کا ہر جانور تمہارا ملام ہوگا اور تمہاری ہر حکم پر سر جھکائے گا کیوں ساتھیوں میں غلط تمہیں نہیں کہہ رہا گورے ہاتھی نے پہلے شہزادہ فیروز اور پھر جملی جانوروں کی طرف مر کر چیخ کر رہا ہاں ہاں ٹھیک ہے اگر یہ بھوت کونی حزدہ کو ہلا کر دے تو ہمیں اسے اپنا سردار بنانی بھی اور یہ ہماری جملکہ شہزادہ ہوگا تمام جانوروں نے پھر یا قواز سے واپ دیا اور شہزادہ فیروز مطمئن انداز میں سرین آنے رہا مجھے منظور ہے میں اس حزدے کو ضرور ہلا کروں گا شہزادہ فیروز نے سنجیتہ لینسی میں کہا جی آپ کیا کہہ رہی ہے سردار وہ پیہ حد کو افنا کر دہا ہے سامینہ شہزادہ فیروز کا جو آپ سن کر جدی شکانہ سامی ٹھیک کہہ رہا ہے جملی شہزادہ وہ کوئی عام ازدہ نہیں ہے اچھی طرح سے سوچ سمجھ کر فیصلہ کر لو اسے ماننے کے لئے تم جیسے پچاس بھوچ بھی ناکافی ہے ابھی وقت ہے اگر تم اپنا فیصلہ واپس لینا چاہتے ہو تو لے لو اور یہاں سے چپ چاپ واپس لارچو اور پھر کبھی پھولے سے بھی اس چنگل کا رکھنا کرنا بڑے ہاتھ ہی نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا میں بوزدیل اور پھوٹیلرز نہیں ہوں تم لوگ میری سرداری ماننے کے لئے تیار ہو گئے وہ تو میرا بھی فرض بنتا ہے کہ میں تم سب کی چانوں کا تحفظ کروں اور تمہیں ہر خطرے سے ہمیں شاکر لینے جاتے نہ ہوں میں ایک بار جو فیصلہ کر دیتا ہوں اسے بدنا نہیں کرتا میں نے اس عزدے کو حلا کرنے کا عظم کر دیا ہے اور اسے ہر صورت میں حلا ترمدان چارے اس کے لئے میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے شہزادہ فیروز نے پھول عظم نحضی میں کہا شہزادہ فیروز کا جواب سنکر پوڑے ہاتھیں یا پوشی سے بھرپور چنگڑھان ماری اور پھولا جنبل جانوروں کے کشی بھرے نالوں سے گنجنے رہا جمعیلی شہزادہ زندہ بعد جمعیلی شہزادہ زندہ بعد شہزادہ فیروز ان معصوم جانوروں کے نارے سنکر مسپرہ رہا تھا جبکہ سامی کا چہرہ خوف اور پریشانی سے سفید پڑ چکا تھا اس کا چیار تھا کہ سردار نے جان بوجھ کر موت کی تعاوت قبول کی ہے اور وہ قوام خواہ مرنے کے لئے تیار ہوتی ہے اب اس بے وکوف انسان کو کس طرح سمجھائے کہ ان چانوروں نے اس سے چھٹکارہ حاصل کرنے کے لئے کیسی خوفناک چانس نہیں ہے اور بے وکوف شہزادہ جتنی حسانی سے ان کی چار میں آ گیا اوہ سامی کیا سوچ رہے ہو چڑھو جھومپری میں واپس سلتی ہیں اب تو میرا نہانے کا بھی مرد نہیں رہا شہزادہ فیروز نے اسے پکار کر کہا اور سامی نے سر ہلا دیا وہ جو میری چانوروں پر تیروس میں جھومپری کی طرف بڑھتے چلے گئے مراہتی شہزادہ فیروز کے جانے کے بعد اپنی جگہ کھڑا کچھ دیر سوچتا رہا اس نے اپنے اپل کے مطابق اس بھوٹ کو مات کے موں میں دھکیل تو دیا تھا لیکن اسے فترہ تھا کہ اگر یہ سچ مچ کوئی طاقتور بھوٹ ہوا اور اس نے خوفنا خزدی کو مار ڈالا تو پھر کیا ہوگا اپنے بھادے کے مطابق اسے اس بھوٹ کو جنگلی شہزادہ قبول کرنا پڑے گا اور اس کا مطلب تھا کہ اسے اور جنگل کے باقی جانبنوں کو اس کا غلام بند پر لہنا ہوگا وہ ایسا نہیں چاہتا تھا بلہ یہ فیمبر ممکن تھا کہ ایک بھوٹ اس سارے جنگل پر حکومت کریں اور تمام جانبنوں کو اپنا غلام منائے اس لئے وہ سوچ رہا تھا کہ اس بھوٹ کو ہرگز ہرگز زنہ نہیں بچنا چاہیے اول توزہ مکمل یقین تھا کہ خونی ازدہ حالی اس کے لئے کافی ہیں ازدہ کی خوفنا کھنکار اس بھوٹ کے پر خچے اڑا دے گی لیکن پھر بھی اس کا خیال تھا کہ دشمن وہ کبھی کمزور نہیں سمجھنا چاہیے اور وہ سوچ رہا تھا کہ اگر بھوٹ نے ازدہ کو ختم کر دیا تو ایسی صورت اختیار کرنی چاہیے کہ اس ختمناک ازدے کے ساتھ ہی یہ بھوٹ بھی ختم ہو جائے پر وہ سوچ رہا تھا کہ ایسی کونسی ترقیب ہونی چاہیے بھوڑا ہاتھی ابھی سوچی رہا تھا کہ اچانک طرف کم کے پیچھے سے کئی ویشی چملی نکلائے ان کے ہاتھ میں چمکدار پھلو مارے پھا دے تھے انہوں نے بھوڑے ہاتھی کو چانوں طرف سے گھر لیا بھوڑا ہاتھیوں نے دیکھ کر چون پڑا کیوں سادامہ کسی آدمزاد کا پتہ چلا یا نہیں ایک ویسی نیادی بڑھتے ہوئے پوچھا اس کے سر پر اندین پر امالہ تاج تھا آدمزاد کیوں تم کی پوچھ رہے ہو سادامہ نے چون کر پوچھا نیٹا نا دیفتا کے قدموں پر بھینٹ رہانے کے لیے ہمیں کہیں سے انسان نہیں مل رہا اور بھینٹ کے دن تیزی سے قریب آتی جا نہیں ہے اگر ہم نے وقت پر قلوانی نہ دی تو دیفتا ناراض ہو جائے گا اور گسے میں آتا ہمبر اپنا پہل نازل کرنی کا ہمیں آج پاس دور نزدیک ایک ایک جگہ کمدھا لی ہے لیکن نا جانے انسان کا حلائب ہو بھی ہیں اب تم ہی بتاؤ ہم کیا کریں تم سے معایدہ تھا کہ ہم تمہارے جنگل میں کبھی نہیں آئیں گے مدر شکار کی تلاس میں ہم مجبور ہو کر یہاں آئے ہیں کہ شاید کوئی بھولا مرتا شکاری جس طرف آن اکرا ہو پروں کے تاج والے نے نیہائید پریشانی کے علم میں کہا اور بڑا ہاتھی سوچ میں ڈوٹ گیا انسان تو نہیں لیکن یہاں ایک بھوتا ہے ہوا ہے جو پھوٹ کو جملی شہزادہ کہتا ہے اور اس نے انسان کا روپ تھا رکھا ہے بڑے ہاتھی نے جواب دیا بھوت کیا مطلب پیشی نے جو انتر بوچھا اور بڑے ہاتھی نے اسے ساری تفسیر بتا دی اوہ وہ ضرور انسان ہے وہ یقیناً تم سے چھوٹ ہو رہا ہے وہ کوئی بھوت نہیں ہے کہاں ہے وہ کہاں ہے ہم اسے پکڑیں گے جلدی بتاؤ بیشی نے مسارت سے تطریباً چیختے ہوئے کہا مانرک کی طرف اس نے اپنی چھوپڑی بنا رکھی ہے وہی گیا ہوگا اوہے ہاتھی سا پیاما نے بتایا اوہ جلدی کرو ساتھیو اس انسان یا بھوت کو ہر صورت میں پکڑنا ہے اگر وہ انسان نہ ہوا تو کوئی بات نہیں انسانی شپل میں تو ہے اس مرتبہ ہم بھوت کی پھنٹ چڑھائیں گے بھوت کی قرمانی لے کر دیفتہ بہت خوش ہوگا اور یقیناً ہم پر اپنی رحمتوں کی بارش کر دیگا چلو 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 چلدی کرو پروں کے تارجمالے بیشی نے خوشی سے بھرپور لیزے میں چیختے ہوئے کہاں اور تیری سے منگرد کی طرف بھاپ اٹھا دوسرے بیشی نے بھی اس کی پیروے کی ارے ارے یہ گیا تر دیئیو اٹھے لو مینی بات سنو وہ بہت ختمنات بھوت ہے تمہیں مار ڈالے گا رکو رکو بڑا ہاتھی ساگامہ بوری ترہان چیفہ لیکن ریسی نے جائے سے اس کی بات ہی نہیں سنی اور وہ تیری سے خوشی کے نارے رضاتے اور بھانتے ہوئے درختوں پر جنر میں لائب ہو گئے شہزادہ فیروز جو امپڑی میں بیٹھا زور زور سے ہنس رہا تھا اس کے سامنے سامنے منگو سوری ہیوں بیٹھا تھا جیسے وہ اسے ناراض ہو اور شہزادہ سے بولنے کا ارادہ نہ رکھتا ہو تو تم نے مجھے بھوت بنا دیا واہ سامنے بندل تمہارا بھی جواب نہیں تم نے پیچارے جانوروں کو کس قدر آسانی سے بے وکوف بنایا اور مجھ جیسے عام انسان کو بھوت ظاہر کر کے تمہیں سب جانوروں کو حراسن تر دیا اور وہ میری قریب آنے سے یوں دھپنا رہے تھے جیسے میں انہیں کھا ہی تو جاؤں دا شہزادہ فیروز نے ہنستے ہوئے کہا اور انہوں نے بھی تو آپ کو کس قدر آسانی سے بے وکوف بنا گیا ہے سامنے نے جلے کٹے رہنجے میں کہا بے وکوف وہ کیسے شہزادہ فیروز نے حیران ہو کر پوچھا عزے کے مقابلے کے لیے آپ کو آمادہ کر کے انہوں نے آپ کو بے وکوف نہیں بنایا تو اٹھا کیا ہے اور آپ اس عزے کو کوئی اہمیت نہیں دے رہی یہ تو آپ کو اس وقت پتا چلے گا جب آپ اس کے سامنے جائیں گے سامنے کے رہنجے میں کہہ رہا تنز تھا اوہ سامنے تم قوام پھا گھبرا رہے ہو خطرے کی کوئی بات نہیں میں ظلم کے خلاف لڑوں گا اور ظالم کے خلاف لڑنے مانوں کا اللہ ساتھ دیکھتا ہے اگر اللہ کو میری زندگی مقصود ہے تو وہ عزت ہو کیا دنیا کی کوئی طاقت میں نہ بال بھی بکا نہیں کر سکتی اور اگر میری موت اس عزے کے ذریعے لکھی ہے تو میرے دوست اس کو کوئی نہیں ہٹا ہو سکتا شہزادہ فیروز نے سنگیدگی سے جواب کیا وہ تو سب ٹھیک ہے سردار لیکن سامنے کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن شہزادہ فیروز نے اس کی بات کھاٹے ہوئے کہا لیکن لیکن چھوڑو تم مجھے اس عزے کے متعلق تفسیر بتاؤں وہ کب اور کس دن جنگل میں وارد ہوتا ہے اس کی بات سنکر سامنے ایک طویل سانس دی اور کہنے نہ تھا ٹھیک ہے سردار اگر تم نے مرنے کا فیصلہ کری یہ ہے تو مجھے کیا باہر ہر میں تمہیں عزدہ کے متعلق تفسیر سے بتا دیتا ہوں شاید تم سب کچھ سننے کے بعد اپنا فیصلہ بتلنے پر مجبور ہو جاؤں تو سنو بخونی عزدہ کے نام سے معشور ہے وہ اور اس کی ماتا آج سے چم سال پریشتر ایک دور دراست کے جنگل سے اس طرف آئے تھی جنگل میں آج پہ ہی انہوں نے فون خرابہ شروع کر دیا اور بڑے سے بڑے اور طاقتور جانوروں کے جسم سرے پڑ چاہتے اور اپنی پوری طاقت مدعا کر گینڈے اور ہاتھی جیسے جانوروں کے ہٹیوں تک توڑ کر رکھتے تھے چھوٹے موٹے جانوروں کو تو وہ صرف دسنے پر ایک تفاہ کر لیتے ان کا زہر بے حد خطرناک ہے یونی وہ کسی جانور کو دستی ہیں ایک زبردست دھماکے کے ساتھ جانور کا جسم پھٹ چاہتے ہیں ان کے پیداوجہ ظلم کی وجہ سے پورا جنگل ان سے خوفزدہ ہو گیا اور تمام جانوروں پر ان کی درشت پھیل دی ایک دن جنبر کے جانوروں نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے ایک وفت بنا کر ان عزدوں سے بات کریں گے کہ آخر وہ ہم سے کیا جاتی ہے اور کیوں بلا وجہ جنبر میں تباہی مچاتے پھر رہی ہیں چنانچہ ہم نے اپنے چاند بڑے بڑے جانوروں کو اس طرف روانہ کیا جہاں وہ رہتے تھے اس سے پیدا کہ وہ عزدوں سے بات کرتے انہوں نے اپنی فطرت سے مجبور ہو کر ان عزدوں پر حملہ کر دیا اس وقت دونوں عزدے ایک درفت کے نیچے آرام کر رہی تھے چنانچہ ایک حملہ اچانک اور غیرمت وقتہ تھا اس سے وہ سنننہ پائے اور دریندوں نے اپنے پیزدھان پنجوں سے مپے پکڑے اڑا دیئے مادہ عزدات و موقع پر حلق ہو بھی جبکہ نائرز دہاں زفوی حالت میں جان بچھا کر وہاں سے نکل جانے میں کامیاب ہو گیا دریندوں نے اسے حلق کرنے کے لئے بہت تلاش کیا مادہ وہ نہ جانے کہاں بائی گروہ گیا بہرحال انہیں مالنے پر پورے جنگل نے پوچھیا منائی دریندوں نے کئی دن تک اس عزدہ کا انتظار کیا کہ شاید وہ اپنی مادہ کا انتقام لینے کے لئے آئے مادہ ہماری فیال میں ہورڈائے گیا ہم سب وقت کے ساتھ ساتھ ان دونوں کو بھولتے چکے پر لیکن پھر ایک سال گزرنے کے بعد دکھی اسی دن جس دن جانوروں نے اس عزدے پر حملہ کیا تھا وہ عزدہ اچانک نمدار گوا عزدے کو دیکھ کر جنگل میں ہر جل مچ ہوئی عزدہ پہلے سے زیادہ طافت وار اور موٹا تھا وہ بے حد اسے میں تھا وہ زور زور سے اسے میں پھنکا رہا تھا اسے جنگل میں آتے ہی اپنی دم زور زور سے پٹکنی شروع کر دی اس کی طاقت وار دم جس رفت پر پڑھ بھی وہ یا تو ٹوٹ پورچا تھا یا پھر جڑوں سمیت اکھڑ کر دور جا گئی تھا عزدہ راستے میں آنے والی ہر چیز کو فنا کر رہا تھا شاید وہ پورے جنگل کو نیشتہ رابود کر دینا چاہتا تھا اب اس کے ذہن میں اس قدر طاقت آ گئی تھی کہ وجہ اس چانور کو دیکھ کر بھونکار مرتا اس چانور کا جسم پھٹ جاتا چانوروں نے ایک مرتبہ میر کر پھر اس عزدے پر حملہ کر دیا مگر وہ عزدے کو چھو بھی نہ سکے اور عزدے نے پند بھر میں انہیں حلاق کر دیا عزدہ سارا دن جنگل میں تباہی اور بربادی پھیلاتا رہا پھر شام تھے وقت جونی سورج جھنا تو وہ واپس سرا گیا دوسرے دن ہمیں معلوم ہوا کہ وہ ظالم سینگ پرو معصوم جانور کو اپنے انتقام کا رشانہ منا چکے ہیں اور جنگل کا ایک حصہ مکمل طور پر تباہ ہو چکے ہیں پھر جو جیسے عزدہ پر یہ معمول بن گیا وہ ہر ساتھ مقصود دن میں نمدار ہوتا اور جنگل میں تباہی مشا کر اور سینگ پرو جانوروں کو حلاق کر کے واپس چلا جاتا آج تک ہم اس کا کچھ نہیں بھی لار سکیں یہ سب تفصیل بتا کر سامی خاموش ہو گیا اس کے لحظے میں بے حد دوپ تھا وہ دن کون سا ہے کہ تمہیں یاد نہیں ساری تفصیل سن کر شہزادہ فیروز نے سوچتے ہوئے تھا دن سامی سوچنے لگا اور پھر اچانک وہ پوری تنہا سوچوا اس کا چہرہ خوف اور دہشت سے زرد پڑ گیا او نہیں کیا ہوا اسے یوں گھبراتے دیکھ کر شہزادہ فیروز نے پوچھا سردار آج چان کا پہلا دن ہے اور ازداز کے دن ہی نمدار ہوتا ہے اوہ اوہ سامی کے دہشتے میں بے پناہ فوف تھا اس کی بات سن کر اب شہزادہ فیروز کے اچھنے کی باری تھی کیا کہا آج یہ تم کیا کہہ رہے ہوں شہزادہ فیروز بری تنہا جان پڑا ہاں سردار وہ منحوس پر یہی ہے ازداز کے آنے کا دن آج ہی ہے وہ آج سورج سر پر آنے کے فوراں بعد نمدار ہوگا اور پھر ہر طرف ہوئی تباہی اور برباتی یہ دن مجھر باقی چانونوں کو یاد کیونے ہی رہا شاید وہ بھوئی دیں وہ جو انہیں خبر کرنی چاہیے سردار تم بھی اس چونپری سے باہر ماں تلکمنا ہوانے والا ہے میں چونپری کو ابھی خبر کر گیا تھا ہوں تم یہی رہنا اور خاص طور پر شمال کی طرف کیانے کی ہرگز کوشش نہ کرنا سامی نے بری طرح بکھڑا ایک بری لحظے میں کہا اور پھر نہایت تیجی سے جونپری کے دروازے سے باہر نکلتا جرا گیا ارے ارے میری بات تو سنو شہزادہ فیروز بری طرح چکھا اور وہ بھی تیجی سے دروازے کی طرف چھپٹا اور جونپری سے باہر آ گیا سامی نے ہی تیجی سے ایک طرف بھاگ بہ جا رہا تھا بزدر کنی کا اس کے موہ سے نفرت بھرے لحظے میں نکلا میں دیکھتا ہوں اس حصے دیکھو جسے انہوں نے ایک قوام کا ہوا بنا رکھ رہے ہیں اس نے موہ سے کور کر کہا اور پھر انہیں حیث بھر کر افتاد سے شمال کی طرف بھاگتا چلا گیا جیدر اسے سامی نے جانے سمنا کیا تھا شمال کی طرف آ کر وہ ہر طرف بہن سے دیکھنے لنا اور سوچنے لگا کہ اپنے رزنا اس طرف آئیں تو وہ اس کا کس طرح مقابلہ کرے گا اس کے پاس کسی قسم کا کوئی حتفہ بھی نہ تھا وہ سوچتے ہوئے ادھر ادھر نظریں دوڑا لہا تھا کہ اچانک اس کی نظر ایک درخت کی موٹی سی شاک پر پڑی شاک بے حد موٹی اور ایک سیلے سے ٹوٹی ہوئی تھی اور وہ اس انداز سے ٹوٹی ہوئی تھی کہ بے حد نوقدار میزے کی معنی میں نظر آنے کی تھی شہزادہ فیروز نے پسندیدہ نظروں سے اس بھی طرف دیکھا اور آرے بڑھ کر اسے اٹھا لیا اور اسے اونیوں کی مدد سے چھیل کر مزید نوقدار بنا دیا اور پھر خود سوچ کر وہ تیزی سے ایک کھنے درخت پر چلتا چلا گیا یہاں سے وہ سانگی سے چاروں طرف دیکھ ستہ تھا جمبل میں شاید سامی نے جانوروں کا مطلع کر دیا تھا اس لئے ہر طرف جانور گھراہٹ کیا نمی درودر مہاک کے پھیرے تھے ہر طرف ہر بونگ مچی ہوئی تھی یہ دیکھر شہزادہ فیروز پر نشان ہو گیا اور اسے اندازہ ملانا مشکن رویہ کے ناجانے وہ ازدھا کھنے در سے نمدار ہوتا ہے اس نے سوچا بھی اسے اتر کر جمبل کا چپل لگانا چاہیی وہ بھی سوچی رہا تھا گیا چانک درختوں کی شاکھوں کا جھولتا ہوا سامی تیزی سے اس طرف آ گیا اس کے نظر شہزادہ فیروز پر پڑی تو اس کا مو کھولے کا کنا رہ گیا اوہ سردار آپ یہاں کیوں آنے ہیں میں نے آپ کو مانا بھی کیا تھا جلی کیجئے سردار فوراں جھنپے کی طرف چلیے ازدھا آنے ہی والا ہے دیکھ نہیں رہے کہ سارے جانور کس طرح پوفزدہ ہو کر بھاڑے ہی ہیں سامی نے گھرڑے میں ریزی میں کہا تم لوگ بزدیل ہو میں کہیں نہیں جاؤں گا اور ازدھے کا انتظار کروں گا دیکھوں گا کہ وہ مجھ سے کتنا تاکھتوار ہیں اور پھر ویسے بھی میں نے جانوروں سے وعدہ کر رکھا ہے اگر میں بھاگ گیا تو سب جانور مجھے بھی بزدیل سمجھیں گے اور مجھے کبھی اپنا سردار نہیں سمجھیں گے نہیں انگر موت کا اتنا ہی خوف ہے تو تم بڑی شوق سے جا سکتے ہو میں ہر صورت میں اس ازدھے کا مقابلہ کروں گا یہ کہتے ہوئی شہزادہ فیروز کے لیسے میں بے پناہ پر اکتنگی آگئی تھی اس کی بات سن کر سامنی بھی بری طرح سے کام پڑھتا اس نے پچھ کہنے کے لیے میں کھول لائے نہیں تھا اچانک اس کی نگا شہزادہ فیروز کے اب کب میں پڑھی دوسرین ہمیں اس کے الگ سے ایک تشد مری چیخ نہیں کر دی اس کی چیخ سن کر شہزادہ فیروز سنکا لیکن پھر اچانک ایک تیز اور خوفناک خونکار کیاوا سنکر وہ پوری تنہاں سے اچھل پڑا اور وہ بجلی کیسی تیزی سے پلٹا اور پھر وہ این سر پر خونکارتے ہوئے ایک تین فٹ موٹے اور کئی گز لمبے اور بہل بڑی سانپ کو دیکھ کر شہزادہ فیروز اپنی جگہ ساکت ہو گیا اسے یوں محسوس ہوا جیسے خوف اس کی نس نس میں سرائیت کر گیا ہو اور کسی بھی لمحے اس کے لئے وہ کچھ نہ سوچ سکتا وہ تمیز سانپ جو یقیناً ازدہا تھا رکھت کی بھاری شوافوں پر وہی تنہاں سے پلٹا رہا تھا اچانک اس نے ایک زوردار چنگار نمہ پھنگار ماری اور اسے قبر کے شہزادہ فیروز ہر طرف ہلچل سیمچ گئی سانوی بندب نے چیخ چک کر ازدہ کی خبر ہر طرف پھیلاتی تمام جانوروں میں خوف و حیراز پھیل گیا اور جانور بہشہ تدہ ہو کر موت سے بچنے کے لیے ہر طرف پاگتے پھیل رہی تھے چوٹے موٹے جانور اپنے پلوں میں کچھ گئی دریندہ بھی ازدہ کی آمد سنکر بکلائے بکلائے نظر آ رہی تھے اور خوف کے عالم میں پناہ کی تلاش میں دھارتے اور چندھ دھارتے پھیل رہے تھے شہزادہ فیروز بھی چونپری کے پھلیب وہ بہشی نہایت پریشانی کے عالم میں کھڑے تھے ان کی سامنے میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ جانوروں کو کیا ہو گیا ہے جو یہ پاگتے ہیں بھاگ نہیں ہیں انہوں نے چونپری کو چھے ترہاں سے دیکھ لیا لیکن انہیں بھوت کہیں دکھائی نہ دیا وہ پریشان ہو پر بھوت کی تلاش میں آگے بڑھنے کے لیے قدموں تھا ہی رہی تھے کے ہر طرف اچانک جانوروں کی بھاگ دور شروع ہو پہی اور وہ ٹھٹھک کر روک گئے یہ جانوروں کو کیا ہو گیا ہے جو پاگروں کی طرح بھاگ رہی ہیں جیسے موت ان کے پیچھے ربی ہو پروں کے تاجوارے ویشی سردار نے پیارت مرے لیسے میں کہا پتہ نہیں سردار اب ہم بھوت کو کہاں سے تلاش کریں پھر ہی وہ جمبل سے چلا ہی نہ جائے ایک ویشی نے پریشان سے لیسے میں کہا نبنانے کی کوئی بات نہیں اس منطبہ ہم ہر صورت میں اس بھوت کی قربانی لیں گے یہ تم مجھ پر چھوڑ دو وہ میرے حکم کے بغیر اس جندم کو ہرکیز نہیں چھوڑ سکتا ویشی انداز نے پوریسار انداز میں مسکراتے ہوئے جواب کیا اور دوسرے ویشی سمجھ جانے والے انداز میں سردار مارکو آخر ان جانوروں کو ہوا کیا ہے اگر اسی طرح بھاگتے رہے تو پہی ہم ان کے قدموں تڑے کچھ لینا جائیں ایک ویشی نے کہا اوہ ہاں مارکو ہی ٹھہروں میں ابھی معلوم کرتا ہوں سلدار مارکو نے سارے ہی لاتے ہوئے جواب دیا پھر اس نے اپنا بھارلائک ویشی کو پکڑایا اور دونوں ہاتھ پوشت پر باند کر سر اٹھا کر آسمان کی جانب دیکھنے رہا اس کے ہوت بیلکل ساکت تھے اور وہ پل کے جب کائب اگر آسمان کی جانب دیکھنا رہا تھا ابھی اسے اپنا مبال شروع کیے ہوئے چند ہی لمحے گزری ہوں گے کہ آچانک آسمان پر ایک بہت بڑا چمدادر نمہ پر اندہ نمتا ہوا اور نہایت مکروہ انداز میں چیختے ہوئے ان کے سروں پر چکھر لگانے نہ تھا چند چکھر لگا کر وہ ماں کو سردار کے این سر پر فضاء میں مولیک ہو گیا اس پر شکر نے انتہائی بیانک اور بحشت نامت کی کیا بات ہے سردار ماں کو تم نے مجھے اس وقت کس لئے اپنایا ہے چمدادر نمہ پر اندہ نے چیختے ہوئے انسانی زبان میں کہا دھونی چمدادر یہ بتاؤ یہ جانور کیوں بھاگ رہی ہیں ان پر از ہی کونسے افتاد آ پڑی ہے اور وہ بھوت کہاں ہے جس کی تلاش میں ہم یہاں آئے ہیں سردار ماں کو نے اس سے بھی زیادہ تیز لحظے میں چیخت کر کہا اس کی بات سن کر چمدادر نے پر پھر پڑائی ایک لمحے قریب نگاموں سے اٹھن ہوا پھر نمدار بکر چیختے ہوئے کہنے لگا یہ جانور از دے کے خوف سے بھاگ رہی ہیں آج از دے کے انتقام کا دن ہے اور جسے تم تلاش کر رہے ہو وہ بھوت نہیں ایک آدمزاد انسان ہے وہ اس جنبل کا شہزادہ بننا چاہتا ہے اور اس وقت وہ از دے کے مدے مقابل ہے اور وہ اس سے جنگ کر رہا ہے چمدادر نمہ پر اندہ نے جواب دیا اور ماں کو اچھر پڑا او کیا کہا وہ بھوت نہیں آدمزاد انسان ہے کیا تم سج کہہ رہی ہو سلطار ماں کو نے مسارد مرد ایسے میں کہا ہاں وہ ایک مرد کا شہزادہ ہے جسے اس کے غددار وزیر نے مردہ سمجھ کر جنبل میں پھیکٹ دیا یہاں ایک بزرگ نے اسے شفا دی اب وہ اس جنبل میں رہے گا جب میری شہزادہ مقابل چمدادر نے جواب دیا واہ بہت خوب سنا ساتھی اور وہ پورت نہیں انسان ہے اس کا مطلب ہے دیفتہ نے ہماری سن لی پرنام اس کے کہہر کا شکار ہونے سے بچ گئی واہ واہ ماں کو نے انتقائی مسارد مرے رہزے میں اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھیری مسارد بھرے امداد میں سارے ہنالی نگے اسی وقت بھونی جمگادر وہاں سے غائب ہو گیا اور پھر ماں کو اس کے ساتھی شمالی جنبل کی طرف باہر اٹھے وہ جنبلی درینوں کی باہر دور سے بستے بزاتے ہوئے جنبل کے انتہائی شمالی سرے پر آتے ماں کو سردان نے اپنے ساتھیوں کو اشارہ کیا وہ اس کا اشارہ پاکر تیجی سے پھیل گئی اور شہزادہ فیروز کو تلاش کرنے نے بھی ایک سیاہ فام ویشی نہایت گوھر سے درفتوں کے پیچھے لیفتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا کہ اچانک ایک زوردار چنگ دار دوہ پھمکار سن کر وہ چھل بڑا اس کا چہیرہ خوف سے سیاہ پڑ گیا اسی رمے اس کے سانے ایک بہت بڑی اور گھنے درفت پر سے ایک شخص جس کے گیرد ایک بہت بڑا اور موٹا عزدہ رپتا ہوا تھا کلاب آزیاں پھاتا ہوا نیچے گر پڑا ویشی سے ہم پر کئی فوٹ پیچھے آٹ گیا اور متواہش نگاموں سے اس شخص پر دیکھنے نہ دا جو پھٹما کے بال بیٹھ کر پورے کھوٹ سے عزدہ کے بال کھولنے کی پوشش کا ناہر تھا عزدہ پانوٹھائی نہائیت زور زور سے پمٹا رہا تھا اس شخص کا چہیرہ تفریف کی شدت سے پوری طرح سے پیغرا ہوا تھا جیسے عزدہ کی مضبوط گریفت اس کی ہڈیاں توڑ رہی ہو اور وہ پوری طاقت سرف کرنے کے باوجود عزدہ کے بال کھولنے میں ناکام رہا ہو خوفناک اور چنگھارتی ہوئی پھومکار کے ساتھ عزدہ بیجلی کی سی تیزی سے حدت میں آیا اور اسے قبل کہ شہزادہ فیروز کچھ کرتا وہ بیجلی کی سی تیزی سے اس کے جسم پہ بھیر پھلی پٹا چلا گیا اور شہزادہ فیروز پہ ایک زوردار چٹ کلاب اس نے اپنے آپ کو سنبھالنے کی بہت کوشش کی لیکن وہ اپنا توازن پر قرار نہ رکھ سکا اور ایک زوردار چٹکے سے اچھا کر رفت کی شاکھیں توڑتا ہوا زمین پر جا گیا شہزادہ فیروز نے پٹنوں گمل بیٹھ کر عزدہ کے بنام کو کھولنے کی کوشش کی لیکن عزدہ بیرہ طاقتوار اور جسم تھا شہزادہ فیروز کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کا سارا جسم اسے اپنی ہٹیاں تڑفتی بھی معنم ہو رہی تھی اب اسے احساس ہو رہا تھا کہ سامی بندر اسے بلا وجہ نہیں روپ رہا تھا اس عزدے کا مقابلہ کرنے کے لیے واقتیں کسی تھی ہو کسی طاقت چاہیے شہزادہ فیروز کی نمت اجماع پہ تھی جا رہی تھی عزدہ پھانے اٹھائے بری طرح سے پھنگا ٹیم وے پارکستہ جا رہا تھا اور کسی بھی لمحے شہزادہ فیروز کی ہٹیاں زوردار کڑا کے کے ساتھ ٹوٹ سکتی تھی اس قیامکوں کے سامنے موت رکس کر رہی تھی اور وہ بیوسی کے عالم میں اپنے پوری ٹاک پچھ سرف کرتے ہوئے عزدے کے بند کھولنے کی کوشش کر رہا تھا تیز نوکدار شاکھ نا جانے کابل اور کام اس کے ہاتھ سے گئے گئی اگر اس وقت وہ شاکھ اس کے ہاتھ میں ہوتی تو شاید وہ اپنا کچھ بچاؤ کر لیتا اچانک شہزادہ فیروز کی نظر سامنے ایک کھڑے ایک سیافہ مریشی پر پڑی جو نہائیت خوفدال انداز نے ہاتھ میں نیزر یہ کھڑا ہوا اس کی طرف دیکھا ہاتھ تھا میریشی کو دیکھ کر اس کے انگوں میں چمک لے رہی اور وہ سوچنے ربا کہ کسی تنہا اگر یہ نیزروں سے مل جائے تو وہ اس عزبیک کو ہلا کر سکتا ہے اس نے یہ سوچ کر چیف کر میریشی سے نیزر مانگا لیکن میریشی اس کی زبان نہ سمجھ سکتا بلکہ وہ اسے چیفتے دیکھ کر گھبرا کر اٹھے پرم واپس بھاگ دیا یہ دیکھ کر شہزادہ فیروز نے بے مرسی سے موٹ بھیج لیے اسے اور کچھ نفس ہو جا تو اس نے عزبیک ایک مل پر ملی تاپت سے ملی طرح سے اپنے دانت گاڑ دیے اور انتہائی وحشت کے عالم میں اس نے عزبیکہ بوشت گاڑ گیا اس کا مو پون اور بلیز ماتے سے بھار گیا خون ٹیک فوارہ سا عزبیک زخم سے پوٹا اور شہزادہ فیروز کا چہرہ کمدے اور بدگودار خون سے لتھرتا چلا گیا عزبیک نے ایک زوردار چنگ مار ماری اور نہایت غصے کے عالم میں شہزادہ فیروز کی طرف مو پڑھ کے فمکاریں مانگنے لگا شہزادہ فیروز پمشکن ہاتھ اونچہ پڑھ کے پھٹ کو بچا رہا تھا وہ چی طرح جانتا تھا کہ اگر عزبیکی فمکار کی ہنکی سے ہوا بھی اس کے جسم پر چھو گئی تو اس کے انہزاروں ٹکڑے ہو جائیں گے اس کے کاٹنے کی وجہ سے عزبیک پل کسی قدر ڈھیڑے ہو گئے شہزادہ فیروز نے ایک مرتبہ پھر عزبیک زخم پر مو رکھا اور دان توسی اس کا مزید گوشت ادھیر لیا عزبیک مو سے ایک اور ہولناک دھار نکلی اور اس نے بری طرح سے تڑپتے ہوئی نہایت تیزی سے اس کے گرد تسے پل کھوڑ لیے جو ہی تمام بل کھولے شہزادہ فیروز گھم سے نیچے گر گیا جو اسے یہ محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کا سارا جسم ٹوٹ رہا ہو لیکن اس کے پاوجود اس نے گر کر اٹھنے میں زرہ دیر نہ رکھائی ٹھیک اسی لمحے عزدہ نے انتہائی عصے سے اسی جلاپنا پھن مارا جہاں شہزادہ فیروز گیرا تھا جو میں اس کا پھن زمین پر پڑا ایک ہلکا سا دماغ کا ہوا اور زمین میں تڑھا پڑ گیا یہ دیکھ کر شہزادہ فیروز جلجلی رہ کر رہ گیا ادھر وچھنا ملدانے میں ایک لمحے کی بھی دیر کرتا تو اس کا دیسم ہزاروں ٹکڑوں میں تپتین ہو جاتا زخنی عزدہ انتہائی اور زمناک ہو رہا تھا اور محسوسے کے عالم میں اپنی دم اٹھا اٹھا کر درختوں سے مار رہا تھا جس درفت پر اس کی طاقتور دم پڑتی درفت ٹوٹ کر دو ہیتسوں میں تقسیم ہو کر دور چاہ گئی تھا اچانک شہزادہ فیروز کی نگا ایک نوکدال شاکھ کر پڑی جو عزدے کے بلکل قریب پڑی تھی وہ نوکدال شاکھ یقیناً اس کے بہت کھانبا سکتی تھی مگر اب مسئلہ اس کو وہاں سے اٹھانے کا تھا عزدہ زخنی ہو پر نہائیت کا قدناک ہو چکا تھا اس پر جیسے پادل پن کا دورہ سا پڑا گیا تھا وہ نہائیت اسے سے چنگاری مارتا ہوا اپنی دم پٹک رہا تھا اور زوردار دھماکتوں کے ساتھ درفت پوٹ کر گی رہی تھے اور جمبل تیزی سے میدان مدتا جا رہا تھا اچانک ازدے کی دن گھومی اور پوری قوت سے اس درفت کے دنے جیٹا پڑائی جس کے پیچھے شہزادہ فیروز چپا ہوا تھا شہزادہ فیروز اگر برک رفتاری سے پیچھے نہ ہٹ جاتا تو یقیناً اس درفت کی معنی اس کے بھی پر خچے ہو جاتے عزدے کی نظر شہزادہ فیروز پر پڑی تو اس میں زوردار چنگھاڑ ماری اور بڑی تیزی سے اس پر جھپٹا شہزادہ فیروز سمجھ چکا تھا کہ اس خوافنا درزے کا مقابلہ کرنا اس کے باس کی بات نہیں اور اگر وہ چند دنوں میں ہمارو کر رہا تو عزدہ یقیناً اسے ہلاک کر دے گا وہ سے نہایت سوچ سمجھ کر اس کا مقابلہ کرنا تھا اس نے ایک ایک سوچا پھر برک رفت فیری سے پلٹ کر بھاگ اٹھا یہ دیکھ کر عزدہ بھی تیزی سے اس کے پیچھے رکھا شہزادہ فیروز جانبوچھ کر ترختوں پر پیچھے سے بھونکر بھاگ رہا تھا اس کا نتیجہ خاتر خواہ نکلا اور عزدہ اس سے کافی پیچھے رہ گیا تب شہزادہ فیروز نے اپنا روح پتران اور گھوم کر بھاگتا ہوا وہاں پھر اسی جب آگیا جہاں وہ نوکدار لکری پڑی تھی اس نے جلدی سے وہ لکری اٹھائی اور اس طرف بھاگا جدر عزدہ گیا تھا اب وہ اس عزدہ کو زیادہ موقع نہیں دینا چاہتا تھا کیونکہ اس نے دیکھ دیا تھا کہ عزدہ اس سے ملا کر اپنے سامنے آنے ماری ہر چیز کو روند رہا تھا اگر اسے اور کچھ دیر نہ روکا گیا تو وہ یقیناً اس جنگل کو پینس مینس کر کے لکھ دی گا شہزادہ فیروز دورتا ہوا اس طرف پڑتا چلا گیا جہاں سے عزدہ کے چنگرارتی کی آواز آ رہی تھی جلدی پہ اس جگہ پہنچ گیا جہاں ازدہ اسے تلاش کرتا ہوا ہر طرف تباہی مچا رہا تھا زمین پر پی جبوں پر جانوروں کے کٹے پھٹے جسم بڑی تھی شاید وہ عزدہ کی زہنریلی پھونکاروں کے شکار ہو گئے تھی یہ دیکھ کر شہزادہ فیروز کا گسے سے پون کھول اٹھا اس پر چہرہ حسے کی شتن سے صرف ہوتا چلا گیا اس نے آگے بر تک بجلی کی سیٹیجی سے نوکدار نمان اپڑی عزدہ کی پوچھتے میں کون پتی عزدہ نے ایک نبردست چیز ماری اور تڑک کر اپنا پھن گھمایا لیکن چونکہ وہ بہن بھاری بھار کم اور بہا دنباز دہا تھا اس لیے وہ نہایت اس طرف تاری سے مور رہا تھا اس حسے میں شہزادہ فیروز اس پر کئی کاری ضربیں لدا چکا تھا پر پھر چنگھار تب وہ آزدہ کیونکہ اپنا پھن شہزادے کے قریب آیا شہزادہ فیروز نے ہاتھ میں پکڑی بھی بھاری لپڑی کوئی قوت سے اس کے پھن پر ماری اور خود پیجلے کسی تیزی سے لڑکھنیاں کھاتا گوا پیچھے رک گیا اب یہ شہزادہ فیروز کی پوش قسمتی تھی یا عزدہ کی بد قسمتی کہ شہزادہ فیروز کی پھینکیوی نوکدار نپڑی سیدھی عزدہ کے قلیبے موں سے ہوتی ہوئی اس کے حلق میں اٹک گئی عزدہ نے گھبرا کر جلدی سے موں بند کیا جنوکدار لپڑی کا سیرہ اس کے حلق پر چیتا ہوا دوسری طرف سے نکال آیا عزدہ کی حلق سے گھٹی گھٹی چیکھ لکھلی اور وہ پوری طلاح سے تڑپ دے ہوئے اپنا سار جور جور سے زمین پر مار دے لیا اس کا سارا پھن خون سے صرف ہوتا جا رہا تھا یہ دیکھر شہزادہ فیروز جلدی سے اٹھار اس نے قریب پڑے ہوئے ایک بہت بڑے درخت نمہ تنے کو اٹھایا اور پوری قوت سے اسے عزدہ کے این سار پر پھینک دیا زوردار دھماکے کے ساتھ عزدہ کا سار پھٹ کر سینکڑوں کی پڑوں میں تقسیم ہو گیا اس کے ساتھ ہی جیسے رہنہ زبردست پہنچال آ گیا عزدہ کا بویر سار کا جسم انتہائی تیزی سے تڑپا اور اس سے پہلے کی شہزادہ فیروز سنبھلتا تڑپتے ہوئے عزدہ کی تون پوری قوت سے اس پر پڑی اور وہ پوری تنہا سے فیضا میں کئی فٹ اچھل گیا اور اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کے جسم کے سینکڑوں کی پڑے وہ پہ ہی ہیں وہ اڑتا ہوئے بہت بڑے درخت کی تنی سے ڈکنایا اور پھر ڈھپ سے نیچے جا گیا وہ چند نمہ تڑپا اور پھر اس کا لڑستہ اور تڑپتہ گیا جسم ساکت ہو گیا میتانہ کمیلے کا سردار سانٹانہ دونہ حد کشت پر باندی پیچینڈی کے عالم میں اپنے جھونپڑے میں ٹینر آتھا اس کا چہرہ سوچ اور پریشانی کی وجہ سے پوری طرح سے بگڑا ہوا تھا اس نے فریبانوں کو تو تابہ مکھوڑوں کے حوالے پر کے اسے بچا تو لیا لیکن جوگامہ پجاری نے اسے نہائی تصاف تنفسوں میں وہ کم دے دیا کہ وہ کہیں سے بھی ایک انسان کو جا کر حاصل کریں ورنہ وہ نیتانہ دیوتا کو ہر بیس ہر بیس اس قبیلے پر دباہ کرنے سے نہیں روکے گا نیتانہ دیوتا اسے میں ایک لمحی سے بھی کام مرسے میں اس قبیلے کو جلا کر راپ کر سکتا تھا اور ظاہر ہے جب دیوتا قبیلے پر اپنا کہہر توڑے گا تو وہ خود بھی نہیں بچ سکے گا اور اگر وہ مر گیا تو پریبانوں کا کیا ہوگا وہ اسے اشارتی کس طرح پرے گا جسے اس نے اب تک اپنے لئے نہائیت بھی فاظت سے دیوتا کی بھینگ چڑھنے سے وجہ رکھا تھا اب اگر قبیلہ فنا ہو گیا پریتینن پریبانوں کو بھی تابم مکورے چٹ کر جائیں گے اس نے انسان کی تلاش کے لیے ہر تلفق نے ساتھی پھیلا رکھیے تھی مدر فیروز سے اسے کوئی فابر نہیں مل رہی تھی ایک ایک کر کے اس کے تمام ساتھی ناکام ہو کر واپس آبے لیکن ابھی تب اس کا نائب ماغو اور اس کے چار ساتھی واپس نہیں لوٹے تھے انہیں تلاش میں گئے ہوئے آج تیسا دن تھا نیتانہ دیفتہ پر بھین چڑھانے کے لیے صرف ایک دن اور ایک رات مکھی تھی اس دن نہ صرف جو گامہ پوجاری سردار سانٹانہ بلکہ تمام قبیلے کے لوگ بہت پریشان تھے وہ نیتانہ دیفتہ سے فریاد کر رہے تھے کہ وہ ان پر رحم کرے اور قربانی کے لیے کوئی انسان بھیج دے سردار سانٹانہ نے آج پریشان حالت میں سوچ میں ڈوبا ہوا ٹہن لہا تھا گیا چانے دروازہ کھلا اور ایک لیسی جو بے حد زخمی تھا تیزی سے اندر داخل ہوا وہ تیز تیز سانس دے رہا تھا جیسے بہت دور سے پھاگ تاگو آیا وہ اوہ راکو تم ماکو کہاں آئے اور یہ تم اس قدر گھبرائے ہوئے کیوں ہو اور تم زخمی کیسے ہوئے اسے دیکھ کر سانٹانہ نے پوری تنہا سے چونکتے ہوئے جلدی سے پوچھا کیونکہ وہ آنے والے کچھ تنہا سے پیس آنتا تھا وہ اس کے نائب سردار راکو کا ساتھی تھا اور وہ ماکو کے ساتھی گیا تھا سردار وہ سفید فارم انسان وہ وہ آنے پارے رہشی نے پوری تنہا گھبرائے ہوئے لحظے میں کہا کیا کہا سفید فارم انسان کہاں ہے وہ کیا اسے ماکو نے تلاش کر لیا اور وہ بہت خوب میں جانتا تھا ماکو میں بھی انتہا سلایے تھے وہ کہیں گے نہ کہیں سے سفید فارم انسان پر ڈھونی نکالے گا کہاں ہے وہ کیا وہ باہر کھڑا ہے جاؤ جلدی سے اسے اندر دیاو سانٹانہ نے سفید فارم انسان کا نام سن کر بری طرح سے اچھلتے ہوئے مسارت بھرے لہنسے میں کہا سردار سفید فارم انسانہ میں مل تو بیاد تھا لیکن دیکھیں گیا جلدی بکو سانٹانہ چاندھ اسے سے دھڑا وہ ایسی ہی طبیعت کا مالک تھا کبری نرم اور طبی بیہت گھرم اس کی تھاڑ سن کر راکھ پو لارز گیا اور اس نے رکے بکر جندی جندی وستی جنبل میں جانے پڑے ہاتھی سے مناپرات سے لے کر جنبلی شہزادے کی ازدہ سے لڑائی تک تمام رمطات فنائی پھر کہنے ربا سردار میں سفید فارم جنبلی شہزادے کو ازدہ سے لڑتے دیر کل گھمنا گیا اور تیزی سے چھوٹے سردار مانکو کو بتانے کے لئے بھاگ گا اور اسے سب کچھ بتایا پھر سردار اور ہم بھاگتے ہوئے اس طرح آنے لگی جہاں ازدہ اور سفید فارم انسان پی چم بھو رہی تھی کہ اچانک جندر میں بھاگتے ہوئے چھوٹے جانوں انہوں نے ہمیں روند پالا اور دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے سردار مانکو اور باقی ساتھیوں کو بری طرح سے روند کر حلا کر ڈالا میں بڑی مشکل سے ان کی ذات سے نکلنے میں کامیاب ہوا اور میں ایک دھنے درف پر چڑھتا چھوٹ گیا سردار اس دھنگی شہزاتے نے ازدہ کو بھی حلا کر دیا راکھو نے جلدی جلدی واقعات بتاتے ہوئے کہا اس کا سانس موری طرح سے جڑا گوا تھا کیا کہا؟ اس انسان نے ازدہ کو حلا کر دیا اوہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کس طرح ممتین ہے؟ سانڈالا نے حیرت سامتے پھارتے ہوئے کہا میں سچ کہہ رہا ہوں سردار میں نے اسے اور ازدہ کو اپنی آنکھوں سے لڑتے دیکھا ہے اور راکھو نے جلدی سے جواب دیتے ہوئے کہا اوہ حیرت انگیز امتہائی حیرت انگیز مجھے تمہاری بات کا یقین نہیں آ رہا بدائے تمام علیہ آدمزاد اس قدر طاقتور اور خوفنا کر دیکھا کس طرح سے مقابلہ کر سکتا ہے وہ انسان ہے کہاں سانڈالا کے لحظے میں بے یقین نہیں تھی سردار ازدہ نے مرتے مرتے اسے تمہاری تھی جس کی وجہ سے وہ اچھل کر دور جھاڑی میں جا گیا میں کافی دیر تک درخت کر چھپا رہا لیکن میں نے اسے جھاڑی میں حرکت کر کے نہیں دیکھا مرتے ہوئے ازدہ نے جتنی تاپت سے اس سردار ازدہ کو تمہاری تھی اس لحاظ سے تو میرے خیال میں وہ اب تک مر چکا ہوتا راکھو نے ساری لاتے ہوئے جواب کیا اوہ اے مکت پی وکوف تو تم نے اپنے جان جانے کے خوف سے اسے دکھنے کی کوشش ہی نہیں کی کہ وہ زندہ نے یہ ملتا سانٹانہ نے گرز کرتا ہے اسے واپنے راکھو پھر موسیٰ آ گیا تھا جو بہت کے خوف سے وہاں سے باہر آیا وہ سردار وہ میں راکھو سے جب کوئی بات نہ بد پڑی تو وہ خاموش ہو گیا جلدی کرو ممدلی جانو تابو اور شاری سے کہو کہ وہ فوراں تیاری کریں اور تم بھی میرے ساتھ چنو اور مجھے وہ جگہ دکھاؤ جہاں انسان کی راتھا سانٹانہ نے تیز لحظے میں کہا اور راکھو ساری ناکر جلدی سے چھہمے سے پارے چلا گیا کچھ دیر بعد سانٹانہ راکھو اور چاند دوسرے ویشی نیزر پھائے نیحل تیری سے جمدل کے وسطی حصے کی جانے پھاپ بھی جاری ہی تھی ٹھوڑی سے تبدوں کے بعد انہیں جھاڑیوں کے پیچھے پڑا ہوا شہزادہ میں گیا وہ بے اندر زخمی تھا اور مکمل طور پر بے خوش کچھ دور عزدہ بھی انہیں منابوہ نظر آ گیا سانٹانہ عزدہ اور جملی شہزادے کو دیکھ کر ایران ہو رہا تھا کہ آفریہ کم پر ممکن ہے ایک عام سے انسان نے اس قدر طاقتور اور ختمنا کردے کو حلا کر دیا جسے وہ اور جملی ٹانور پری برسوں سے میر پر نہیں ہی مار سکے اس نے ایک شہزادے کے پنگوش ہونے کے باوجود اسے اچھی طرح سے باندھ لیا اور پھر وہ بے ہوش شہزادے کو لیے اپنے قبیلے کی جانے پر روانہ ہو گیا سانٹانہ کے ساتھ ایک بھی ہوش شہز سفید فارم انسان کو دیکھ کر قبیلے والوں کی کوشش کی کوئی انتہان نہ رہی اور وہ زور زور سے سانٹانہ کے ہاتھ میں نارے رضانے لگے اور سانٹانہ نارے سنتر یوں اکڑ اکڑ کر چلنے رہا جیسے اس نے سفید فارم انسان کو لا کر بہت بڑا تار نامہ انجام کیا ہو سامیر کو اپنی آمکو پر یہ پین ہی نہیں آ رہا تھا وہ پھٹی پھٹی جامکوں سے مرے ہوئے ازدہ کی جانے پکھرا ہاتھ تھا یہ ہی نہیں بلکہ اس کے ارد گرد اور بھی بہت سے جانور کرے حیرت زیادہ نظروں سے مردہ ازدہ کو لکھ رہی تھی وہ سب بے حد کوش دکھائی تے رہی تھی انہیں شہر بھی تھی اور چھوٹے موٹے تم سے جانور بھی وہ سب آپس میں ایک دوسرے کو ازدہ کے مردے کے مبارک پاتے رہی تھی اور سفید بھوٹ کی تاریف میں زمین و آسمان کے کلاپے ملا رہی تھی اوہ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ سفید بھوٹ ہمارے کے اس قدر فترہ مول نہیں گا اور ازدہ کا مقابلہ کرنے کے یہ تیار ہو جائے گا میں تو سمجھا تھا کہ وہ ازدہ کو دیکھ کر فافتہ دہو کر یہاں سے پاپ جائے گا مدر سفید بھوٹ نے نہ صرف ازدہ کا مقابلہ کیا وہ کیوں سے ختم بھی کر دیا حیرت انگیز امتحائی حیرت انگیز سادامہ ہاتھی نے سمجھ اٹھاتے ہوئے حیرت زدہ لحظے میں کہا اس کی بات سن کر سامی چونپڑا اس کی امپر میں ایک عجیب سیمو صورت انگیز چمک رہنا لیئی تھی دیکھا میں نہ گیتا تھا کہ جملی شہزادہ ہماری بھلائی کے لیے اس جنبر میں آیا ہے تم میری بات مانتے ہی نہ تھی اب بتاؤں میری بات ہے سچ ثابت ہو گئی نا سامی نے فشی سے چاہتے ہوئے کہا ہاں سامی تم کی کہتے ہوں سامی نے سادامہ ہاتھی کی بات سن کر مسورت مرے لہنزے میں کہا واقعی سامی سفید بھولت جب اس قدر خوفناک اور طاقتور حلقے کو احلاق کر سکتے ہیں تو ہماری بھراز کے سامنے کیا حیثیت وہ تو ہمیں سچ مچ جن رمہ میں چیر بھار کر رکھنے گا ہم اسے اپنے جمل پر آجہ تصریف کرنے کے لیے تیار ہیں مگر اس وقت کی کیا زمانت ہے کہ وہ آئندہ بھی ہمارے مشکل وقت میں کام آئے گا اور ہمیں کسی کی سمکا نقصان نہیں پہنچائے گا ایک شیر نے آگے بڑھ کر کہا وہ کافی حد تک واف زیادہ دکھائی دینا ہاتھ تھا کیوٹس نے اپنی آنکو سے مانو شیر کا حشر دکھا تھا اس بات کی میں تمہیں زمانت دیتا ہوں اچانک ایک جانب سے رحمت بابا نے ان کی چانے بات دیوئے کہا انہیں دیکھ کر تمام جامر چونگ پڑے اور نہایت احترام سے ان کے سامنے کھڑی ہو گئی وہ سامی شاید رحمت بابا سے بے حد مانوز دکھائی دیتے تھے اور ان کا بے حد احترام کرتی تھی وہ رحمت بابا آپ سادہ مہت تھی اور سامی نے چونکتے بے کہا اور سامی جدی سے اچھرتر ان کے کندہ پر سوال گویا ہاں میں بے حمد بابا نے کہا اور پھر کہنے لگے میں تمہیں شیرزادہ فیروز بھی زمانت دینے پر پیار ہوں وہ سرنے کوئی بھوٹ نہیں وجدے ایک انسان ہے میری طرح پر ایک انسان مگر اللہ نے اس میں کچھ صلاحیتیں پیدا کرتی ہیں وہ بیرد نیک دل اور ذہین انسان ہے تم نے دیکھا اس نے اپنی جانتی پرواہ کیے بغیر عزیز سے مقابلہ کیا اور اسے حالہ کر دیا میری بہت بہت سے سنو شیرزادہ فیروز وہ اللہ نے تم لوگوں کے ساتھ رہنے کے لئے اس دنیا میں بھیجائے اسے اپنا سردھار تسلیم کر دو وہ اپنے عقل اور ذہانت سے تم سب کو اپنا درویتہ بنا لے گا اور تمہاری جنگل کی اس دنیا سے حفاظت کرے گا جیسے یہ جنگل اس کا اپنا مہر ہو وہ ہر مشکل میں تمہاری کام آئے گا وہ ظالم نہیں ایک انسان ہے تم لوگوں کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچ جائے گا دوستوں میں ساتھ دوست بن کر رہے گا اور دشمنوں پر اس قدر اپلتناک سزائے دے گا جس کا کوئی تصابر بھی نہیں کر سکتا تم سب کی بھنائی اسی میں ہے کہ تم سب اس کی اطاعت قبول کر لو اور اسے جنگل کا شہزادہ مان لو رحمت باپا کہتے چلے گئے اور تمام جانور سر جھکے ان کی باتیں سنتے رہی ٹھیک ہے باپا آپ کی باتیں سن کر ہمیں بہت حوصلہ اور کچھ ہی ہوئی ہے ہم جنگلی شہزادہ کو اپنا سردار ماننے کی لئے تیار ہیں آج اسے اس جنگل پر ہماری نہیں جنگلی شہزادہ کی حکومت ہوگی جنگلی شہزادہ کو اپنا سردار ماننے کی لئے تیار ہیں آج کے بعد وہ ہمیں جو حکم دیں گے ہم ان کے ہر حکمتی تعمیل کریں گے سمام جانوروں نے چیختے ہوئے کہا اور رحمت بابا اور سامی ان کی باتیں سندگر خوشی سے کھنڑ تھے اچانک سامی پندر زور سے چونکا مجھے اس کا فیار ہی نہیں آیا اس نے پریشان ہے جمعہ کہا کس بات کا تم اس قدر پریشان کیوں ہوئے ہو رحمت بابا نے حیران ہو کر پوچھا بابا ہم جس حیزادہ کی اس قدر طریفیں کر رہی ہیں وہ خود کہاں ہیں انہیں ہمارے درمیان ہونا چاہیے لیکن وہ پہیں دکھائی نہیں دے رہے سامی نے پریشان رہتے میں کہا اس کے بعد سنتر جانوروں میں جیسے خاموشی تاری ہو گئی اور ہر کوئی پریشان دکھائی دینے لگا رحمت بابا بھی قدر پریشان ہو گئی ہاں باقی سردار کہاں ہیں ازدے کو مار کر وہ خود کہاں چلے گئے ساندامہ ہاتھی نے پریشان لینزی میں کہا میں مطابق ہوں ایک چھوٹی سی قلہری نے آگے بڑھ کر باریک آواز میں کہا سارگی تم کیا جانتی ہو کہاں ہیں سردار کیا وہ ازدے کو مار کر واپس تو نہیں چلے گئی راجشیر نے جلدی سے پوچھا نہیں سردار کو لیتانہ قبیلے کے وحشی اٹھاپنے لے گئی ہیں ان وحشیوں کے ساتھ خود سنڈانہ بھی تھا سارگی برہنی نے جلدی سے کہا کیا پہاں لیتانہ قبیلے کے وحشی ہو کیا تم سچ پہ رہی ہو سامی نے پریشان لہجے میں کہا ہاں میں نے کوئی دپی آنکھوں سے انہیں سردار کو لے جاتے نہیں کھا ہے سردار بالکل مردہ دکھائی لے رہے تھے اور وہ بے حد زخمے بھی تھے سارگی نے جواپ دیا اس کی بات سنتر ہاتھ طرف کا موشی چھاپ بھی جیسے وہاں پر موجود سب جانبانوں کو سام سون گیا ہوں اوہ یہ نہیں ہو سکتا سردار کھپی نہیں مر سکتے وہ زندہ ہیں اور زندہ رہیں گے سامی نے بری طرح سے چکھتے ہوئے کہا اور پھر وہ تیزی سے چھنام لطا کر ایک طرف دوڑ پڑا دوسرے جانوں نے اسے آوازیں نہیں مدربو نہیں ہوکا اور مجھ سنسر ایک جانب دوڑتا رہا اب کیا ہوگا رحمت باپا آپ جانتی ہیں نیتانہ قبیلہ کی اس قطر خطرناک ہے ہم زب وہاں جاہ بھی نہیں سکتے سادامہ ہاتھی نے بیٹھا ہے نیزے میں کہا انہاں بیٹھر کرے گا تم سب جاؤ اور نیتانہ قبیلہ کے اردگرد جمع ہو جاؤ ہو سکتا ہے جہاں ملی شہزادہ بھی زندہ ہو اسے تمہاری ضرورت بھی پڑ سکتی ہے رحمت بابا نے کہا اور مڑ کر اپنی جوامپری کے جانب چل دیئے سامی درفتوں کی شاپکوں پر جھونتا ہوا نہایت تیز رفتاری سے نیتانہ قبیلے کی طرف بڑھا چلا جا رہا تھا وہ دل ہی دل میں قدا سے توائی مانگ رہا تھا کہ قدا کرے شہزادہ فیروز ابھی زندہ ہو تو ہی دل میں اسے شہزادہ فیروز سے اس قدر انسیت ہو گئی تھی کہ وہ شہزادہ فیروز سے بچھر جانے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا وہ تیزی سے درفتوں پی شاپک پھنامتا ہوا نیتانہ قبیلے میں سراب گیا قبیلے کے تمام لوگوں سے بہت خوش دکھائی دے رہی تھی سامی قبیلے کے لوگوں سے چپتا ہوا سانٹانہ کی مقصوص جونپڑی کے قریب پہنچ گیا اور پھر وہ نہایت خاموشی سے جونپڑی کی شت کا اچھاڑ کر بیٹھ گیا شت کے ایک حصے میں شاید ہوا کیام دورفت کے لیے سوراک بنائے گئے تھی سامی ریالی بڑھ کر ان سوراکوں میں سے اندر جھمکا تو یہ دیکھ کر اس کا دل بلیوں چل پڑا کے اندر نہ صرف سانٹانہ مہدود تھبل کے ایک طرف شہزادہ فیلوز کے قریب ایک حکیم نوما ویشی ویٹھا تھا جو شہزادہ کے زخموں پر سوزبتوں کا لے پلانا ہاتھ تھا تھوڑی دیر بعد حکیم فارغ ہوا لیجے سردان میں نے ایک خاص فتوں پر لے پیسے لانا کیا ہے ابھی چند رمہ بعد اس کے زخم خود بخود مند میں ہو جائیں گے حکیم نوما ویشی نے سانٹانہ کی طرف دیکھ کر مودمانہ لحظے میں کہا بہت خوب جابوس ہم بھی یہی چاہتے ہیں اس انسان کو آمن دیفتہ کی پھرم چڑھانا ہے اور نیٹانہ دیفتہ زخم انسانوں کی قربانی قبول نہیں کرتا اب جب تمہاری لڑائیوی بوٹی سے اس کے تمام زخم ٹھیک ہو جائیں گے تو ہم اس سے فیل فام انسان کو کل صبح سوری نمگدار ہوتے ہی نیٹانہ دیفتہ کی پھرم چڑھانا دیں گے سانٹانہ نے سردل اہلے میں کہا اور حکیم جابوس یوں سا رہ لانے لگا جیسے وہ اس کی پاتھ سمجھ گیا ہو پھر وہ اجازت رہ کر باہر نکل گیا چند نمہ بعد اچانت جن پڑھیں ایک چھوٹا سا بچہ جس کے ساروں اور داری منشوں کے بال سفید نظر آ رہی تھی اندر داخل ہوا سانٹانہ اسے دیکھ کر جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا اوہ پجاری جی آپ کیاں مجھے بنا لیا ہوتا میں سرگیبال چل کر آپ کی فدمت میں حاضر ہو جاتا سانٹانہ نے اسے دیکھ کر جلدی سے اس کے قریب جا کر گھبر آئے گوے رہزے میں اکرانا پجاری نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا وہ وار سے بے ہو شہزادی کو دیکھنا ہاتھ تھا سانٹانہ تم جانتے ہو بھی تانہ دیفتر زخمی انسانوں کی کنپانی قبول نہیں کرتا اس کے باوجود تم کچھ یا منا رہی ہو کہ تم نے ایک سفید فارم انسان کو پکڑ لیا جو برامہ پجاری نے اسی لئے انداز میں سانٹانہ کی جانتے ہوئے پاہا وہ مقدس اجاری آپ فکر مت کریں حکیم جابوس نے اس کے جسم پر خاص پتوں کا لیپ ندا دیا ہے ابھی چند ربوں میں اس کے تمام زخم پھیک ہو جائیں گے زخموں با حلفیزن نشان بھی واقعی نہیں رہے دار سانٹانہ نے جلدی سے جواب کیا بے وکوف زخموں بے ختم ہونے سے کیا ہوتا ہے یہ زخمی تو ہوا ہے نا اور لازمان اس کا فون بھی باہا ہوگا نہیں ہی سانٹانہ میں آپ فری بار خمر دار کرنے آؤں دیفتہ اس انسان کی قربانی تبھی قبول نہیں کریں گے تم اگر قبیلے وہ دیفتہ کے عذاب اور کہہر سے بچانا چاہتے ہو تو تمہیں دیفتہ پر سامنے پریبانوں کی قربانی لینا ہوگی اگر تم نے میری بات نہ مانی تو اس قبیلے کے ساتھ ساتھ تمہارا وجود بھی ہمیشہ کلیفتہ ہو جائے گا پھر تم کیا کرسک ہوگے جو گاما نے اسی لئے رہزی میں کہا اوہ مقدس بجاری میں آپ کو پہلے ہی بتا جو کاموں کے پریبانوں مپوروں کی قیادمی سانٹانہ نے پریشان ہو کر کچھ کہنا جاہا ملڑ جو گاما نے اسے ہاتھ تیشاری سے روپ دیا پس پس میں جانتا ہوں پریبانوں تابہ مپوروں کی قیادمی ہے تم گھبراؤ نہیں میں نے اسے تابہ مپوروں کی کیسے نکالنے کا مندبست کر دیا ہے تم آؤ میرے ساتھ ہمیں آجیوں سے مپوروں کے قبضے سے آلداد کنانا ہے آؤ جو گاما نے کہا لیکن سردار سانٹانہ نے پھر کچھ کہنا چاہا جو پر آؤ سانٹانہ اب میں تمہاری کوئی بات نہیں سنوں گا آؤ جلدی کلو میں نے کہنا دیو تاکی مقصود راکھ لیا ہے ہوں راکھ تابہ مپوروں کو جلا دے گی اور تابہ مپورے اس پر سے اپنا قبضہ فتم کر دیں گی آؤ جو گاما اس افترہ زمی کا ہاں اور سانٹانہ نے حج بریشان انداز میں مونٹ کاٹھنے لگا پھر وہ اٹھ کھڑا ہوا اور جو گاما اور وہ دونوں چھومپورے سے نکلتے جنے گئیں ان کے جانے کے بعد کچھ دیر تک سامی اپنی جگہ پر بیٹھا رہا پھر وہ کچھ سوراک سے جس سے وہ جھانک رہا تھا کسی طرح سے سکر سیمرت کر چھومپوری میں داخل ہو گیا چھومپوری میں سیوائی بھی وہ شہرزادے کی اور کوئی نہ تھا سامی نہایت تیزی سے اتر کر شہرزادے کے قریب آگیا سندار سندار اس نے نہایت سلموش یانا انداز میں شہرزادے کو کندے سے پکڑ پر ہلاتے ہوئے آواز دی منگر شہرزادہ پھر اس کے جسم میں اور کسی جنبیش پر پیدا نہ گئی سامی نے کئی پار شہرزادے کو آوازیں بھی دی مگر پھر بھی جب شہرزادے کو ہوش نہ آیا تو اس نے ایدر ادھر دیکھا پھر اس کی نظر ایک طرف پڑے گئے پیالے پر پڑی جس میں پانی بھنا ہوا تھا سامی نے دوڑ کر اس پیالے کو اٹھا لیا اور اسے دیکھر شہرزادے کے قریب آگیا اور پھر اس نے پیالے میں موجود سارا پانی شہرزادے کے چینرے پر اُلٹ دیا دوسری نمحے شہرزادہ فیروز نے کس میں ساکر امتے کھولی اس کے موہ سے نلٹی ہلٹی کراہیں نکلنے لگی اوہ سامی تم تو ابھی میں زندہ ہوں مدر یہ کونسی جبہ ہے شہرزادہ فیروز نے امتے کھول کر سامی کی جانب دیکھ کر کہا سردار آپ کو یہاں نیٹانہ کا ویشی سردار سانٹانہ اٹھا کر لیا ہے اور یہ کہہ کر سامی مفتی سے رمداز میں ساری بات پتاتا ہے سردہ کیا اوہ تو اس کا مطلب ہے سانٹانہ اور جو گاما پاریوانوں پر یعنی گئی ہیں اور سامی نے اس بات میں گردن ہلاتی اس کا مطلب ہے مجم سے ککرانہ ہوگا ٹھیک ہے سامی میری بات گوھر سے سنو شہرزادہ فیروز نے ساری زندہ کر کہا اور سامی کو ہدایات دینے لگا ٹھیک ہے سردار میں آپ کا پہلاں جب میری ٹانونوں تک پہنچا آتا ہوں اور جو ہی میں سانٹانہ جو گاما کو پاریوانوں کو لاتے دیکھوں گا تو چیز تر آپ کو اطلاع دے روں گا پھر آپ جانے اور آپ کا کام ہاں اور سنو ایک کام اور کرو تم اپنے ساتھ ہی جانلروں کے ساتھ میل کریں یہاں پر موجود چھومپڑیوں میں آت لگا دو اس طرح کے لوگ گھمرا جائیں گے اور گھمرا آرٹ میں ان لوگوں کو کسی بات کا بوچ نہیں رہے گا یہ سارا قبیدہ چونکہ آدم پھو رہا ہے اس لئے میں نہیں چاہتا کہ ان میں سے کوئی زندہ بچ سکی مجھے بابا کے حکم کے مطابق اس سارے قبیدیوں کو ختم کرنا ہے سانٹانہ اور جو گاما سینہ کو دنی مطلب دا اب تم جاؤں ایسا نہ ہو کہ تم میری میری طرح قید کر لیا جائے اس طرح سارا معاملہ کھٹائی میں بڑھ جائے گا شہزادہ فیروز نے سامی کو سمجھاتے میں کہا اور سامی نے شہزادے کا حکم سن کر سر ہی راتیا اور پھر جس راستے سے اندر آئے تھا اسی راستے سے باہر نکلتا چنا کیا شہزادہ فیروز چند دنوں مہتا تپھی جنا بیٹھا کسی پیائی سوچ میں ڈوبا نہ ہا پھر کچھ سوچ کر وہ اٹھا اور جوہمپڑی کا جائزہ لینے رہا تھا ایک جگہ اسے خنجر پڑھا ہما ملیا خنجر عام خندیوں سے کسی قطر بڑھا اور تیز دھار تھا قریب یہ ایک نیزہ بھی پڑھا تھا شہزادہ فیروز نے اسے بھی پھانیا اور جوہمپڑی کے دروازے کی طرف پر رہا نیزہ کی لوگ سے اس نے جوہمپڑی کا پردہ ہٹا کر دیکھا تو ویشی خیمے کے قریب چکنگنے انداز میں کھنے تھے اچانک باہر شوروڑ تھا شہزادہ فیروز نے لیکھا اچانک قبیلے میں چاروں طرف سے نمبور بھوسائے تھے ان کے ہاتھوں میں مشالے تھی وہ مشالوں سے جوہمپڑیوں میں آدھوز بنے لگے نمبوروں کے اچانک حملے سے قبیلے میں ہڑ بھونگ مچ گئی لوگ چیکھتے چلاتے ہوئے ادھا روزر بھانے لگے شہزادہ فیروز کے خیمے کے بعد کھڑے ویشی پی کو کھلا پر بھانتے ہیں یہ لیکن شہزادہ فیروز دلدی سے باہر آ گیا باہر ہر طرف چونپڑیوں میں آگ لگی ہوئی تھی قبیلے کے لوگ نمبوروں کو مار مار کر بھانانے کی کوشش کر رہے تھے شہزادہ فیروز تیری سے بھانتا ہوا ایک طرف پڑھتا چلا گیا ویشی نے جو شہزادہ کو بھانتے دیکھا تو وہ چیکھتے چلاتے ہوئے شہزادہ کے پیچھے لپکے یہ دیکھا شہزادہ فیروز روک گیا وہ انتہائی برک رفتاری سے پڑھتا اور ان ویشیوں سے پڑھ گیا شہزادہ فیروز کا ہمنا اس قدر اچانک اور تیز تھا کہ جمیری سامل نہ سکے اور شہزادہ فیروز نے انہیں نیزے مار مار کر ہلاک کر دیا انہیں ہلاک کرنے کے بعد شہزادہ ایک مرتبہ پھر بھانتے تھا ویشی نے ان سے پکڑنے اور روکنے کی بہت کوشش کی مدر شہزادہ فیروز تو جیسے چلاوا بنا ہوا تھا وہ لہراتا ہوا بھانتا تھا اس کے سامنے جو ویسی آتا وہ نیزے سے اسے اچان پر دور پھینک دیتا دوسرے طرف سامنے اپنے ساتھوں کے ساتھ ملکر وہ دھم مچا رہا تھا اس لئے پورے قبیلے کو آگ للا گی وہ لکنیوں کے ساتھ ویشیوں پر ٹوٹ پڑ رہے تھے کہ ویشیوں پر چھملے کھموں کئی نہیں مل رہا تھا بھاوتے بھاوتے اچانک شہزادہ فیروز ٹھٹھک کروک گیا سامنے سے سانتانہ اور جو باما پجاری ایک بخلوب سنت لڑکی کو زمردستی کھینستے ہوئے اس طرف لارہی تھے لڑکی کے بال بری طرح سے پکرے ہوئے تھے اس قیام کے بری طرح سے سوجی ہوئی تھی جیسے وہ بہت روئی ہو سانتانہ اور جو باما قبیلے میں نگلیاب اور نمگوروں کو بستی مالوں سے لڑکے دیکھ کر ٹھٹھک گئے خاص طور پر سانتانہ اپنے سامنے کھڑے شہزادہ فیروز پر دیکھ کر رک گیا اس قیام کے غصے سے سنکھ ہو رہی تھی اسی وقت شہزادہ فیروز کا ہاتھ بجلے کسی ٹیزی سے ہرٹ اپنے آیا دوسرے انہوں میں اس کے ہاتھ سے نیزہ بجلے کسی ٹیزی سے نکلا اور جو گاما پجاری کے سینگنے میں پسنیا توڑتا ہوا دل میں جا پوسا جو گاما پجاری کے موں سے ایک خولناک چیخ نکلی اور وہ رٹ کر نیچے جا پیرا پر چند لمحے تر اپنے کے بعد ساکیت ہو گیا شہزادہ فیروز پہلے ہی تیار تھا وہ جمری اس کے قریب آیا شہزادہ فیروز اپنی جبہ سوچھا اور اس نے اپنی پوری پورت سے اپنی دامنے سانٹانہ بے سینے پر ماری سانٹانہ بری طرح ٹکراتا ہوا پیچھے جا بھی دا شہزادہ فیروز جنلی شاہرے بڑھا مدر اسے پہنے سانٹانہ اٹھ کھڑا ہوا اس نے اٹھ کر جھوکائی دی اور بڑھاتے بھی اچانک شہزادہ فیروز کو پکڑ کر ایک زوردہ جھٹکا دیا شہزادہ فیروز اچھنا اور ہوا میں اٹھتا ہوا دور جا گیا اس کے موزے دبی دبی چیخ انگل گئی اسے قبل کے مورتہ سانٹانہ شریعتی تاہم برشتا وہ اس پر جھپٹا اور دوسرے نمیز نے شہزادے کو دونوں ہاتھ میں اس پر ہمٹھا دیا جیسے کہ یہ زیادہ مومکہ بنا ہوا ہو دوسرے ہی رمحے سانٹانہ نے شہزادے کو سر سے بلند کیا اور پوری قوت سے پڑے درفت کی جڑ پر دیمانا شہزادہ فیروز اٹھتا ہوا درفت کی طرف بڑھا لیکن اس نے اچھانہ کی فیضانے کلابازی کھائیں اس کے دونوں پاؤں درفت کے تنے سے ڈکھنائے اسے ایک جھٹکا ردہ اور وہ اچھل کر کلابازی کھاکن پینوں کے بل زمین پر آکھ رام ہوا اس نے ایک جھٹکے سے کمر میں ارسا ہوا خندر نکال دیا اور آہستہ آہستہ سانٹانہ کی جانب بڑھنے لگا سانٹانہ اس کی جانب مصوری نظروں سے دیکھ رہا تھا اس نے بھی جندی سے اپنے پہلوں سے خندر نکال کر ہاتھ میں پپڑھ لیا اور تیزی سے شہزادہ کی جانب بڑھا اور پھر ان دونوں میں فافنات لڑائی شروع ہو پہی سانٹانہ چیختہ ہوا پوری طنہ سے شہزادہ پر وار کر رہا تھا کہ شہزادہ فیروز کو سمجھنے کا موقع نہیں مل رہا تھا پریبانوں ایک طرف درخت کے پیچھے کھڑی دیونوں ماہ سانٹانہ اور ایک خوبصورت نوجوان کو نڑتے ہوئے دیکھ رہی تھی اچانک شہزادہ فیروز کا دو چل گیا اس نے اچانک بھومتے ہوئے خنجر سانٹانہ کے پہلوں میں اتار دیا سانٹانہ کے ایک جھٹکہ سنبا اور وہ اچھل کر پیچھے ہٹ گیا اپنے پہلوں سے خون نکلتا دیکھ کر پھرگری طمہ دھار دنے لگا اور وہ ایک مرتبہ پھر شہزادہ فیروز پر جھٹا مرتبہ شہزادہ فیروز اسے کوئی موقع نہیں دینا چاہتا تھا اس نے اچھل کر سانٹانہ کے ٹینرے پر ٹانگ بیماری اور اسے تور اچھال دیا سانٹانہ چیختہ ہوا تور جاگیرا تب شہزادہ فیروز آگے وڑھا اور اچھل کر اس کے سینے پر سوال ہو گیا اس سے پہلے کہ سانٹانہ اسے دوبارہ اچھال پہنٹا شہزادہ فیروز نے اچانک اس کے دسم پر خنجر سے قائدار ویوار کرنا شروع کر دیئے سانٹانہ کی خوافنات چیختوں سے پورا جنبل نرز اٹھا شہزادہ فیروز اس وقت تب اسے خنجر مارتا رہا جب تک سانٹانہ کا جسم تڑپ تڑپ کر دھرڈانہ ہو گیا تب شہزادہ فیروز اس کے سینے زوتا گیا اس کے سارے جسم پر سانٹانہ پاکون نبھا ہوا تھا اس نے درخش پہ قریب کھڑی پریوانوں کی طرف دیکھا اسی وقت ایک طرف سے سامنی بھاگ جب آگیا سردار سردار جلدی کرو تم نے سردار سانٹانہ پاکون نبھا کر دیا ہے اس لئے آپی پر تلس کی موت کا اعلان کر دو سارے وحشی تمہارے تاپی ہو جائیں گے کیونکہ اس قبیلے کا حصور ہے جو ان کے سردار کو ہلاک کرتے ہیں وہ بہت جتاقتور سمجھا جاتے ہیں اور وہ اسے اپنا سردار تسلیم کر دیتی ہیں اس لئے سردار تم جلدی سے آگے پر ہو اور سانٹانہ کی موت کا اعلان کر دو قبیلے والے خود ہی تمہارے سامنے ہتھیار ڈال دیں گے سامی نے جلدی جلدی کہا اوہ ٹھیک ہے سامی تم جلدی سے اس لڑتی کو بابا کے پاس لے جو میں قبیلے والوں کو دیکھتا ہوں شہزادہ فیروز نے سر ہلاتے ہوئے کہا اور سامی سر ہلاتے ہوئے کہا اور سامی سر ہلاتے ہوئے کہا پریوانوں کی چانے پڑھ گیا رک جاؤ میں کہہ تم سب اپنی جگہ رک جاؤ میں نے تمہارے سردار سانٹانہ اور پجائیل یوگامہ کا خاتمہ کر دیا ہے اگر تم لوگ اپنی خیالیت چاہتے ہو تو رک جاؤں ورنہ میں تم سب کو ہلا کر دوں گا شہزادہ فیروز نے آگے بڑھ کر پھرستے ہوئے کہا اس کی آواز سنن کر تمام ویشی اپنے اپنی جگہوں پر رکھ گئے نمبرول بھی چھکتے ہوئے اور پریشی کا اظہار کرتے ہوئے ترکتوں پر چڑ گئی ویشی نے جب سردار سانٹانہ اور جوگامہ پجائیل کی لاشیں دیکھی تو وہ جدی سے شہزادہ فیروز کے سامنے جھک گئے اور انہوں نے شہزادہ فیروز کے سامنے ہتھیار ڈال دیئے خبردار میری سامنے مت جھکو میں تمہاری طرح پر ایک انسان ہوں تم نے اور مجھ میں فرق صرف اس بات کر رہے کہ میں محضب دنیا کا فرد ہوں اور تم لوگ اس جنگر میں پیدا ہوئے مانگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم لوگ ہر انسان کے سامنے اپنا سر جھکا دو سر جھکانا ہے تو خدا کے حضور جھکاؤ جو نہ صرف میری بلکہ تم سب کی جانوں کا مالک ہے جس کے قبضے میں ساری کائنات ہیں یہ جملل، تریا، سمندر، آسمان برز دنیا کی ہر چیز پر اس کے قدرت ہیں کسی اور کے سامنے سر جھکانا بہت بڑا بنا ہے شہزادہ فیروز گہتر چلا گیا پھر شہزادہ فیروز نے ان میں سے ایک لڑھے کو وہاں کا سردار بنایا اور انہیں تنکیم تھی کہ وہ ظلم ترنا چھوڑ دیں اور اس جندر میں امن و مان سے رہیں انہیں ترکین کر کے شہزادہ فیروز واپس پلٹ پڑا ویشلے سے روکنے کی بہت کوشش کی مگر شہزادہ نہ رکا سامی واپس آگیا تھا وہ بہت خوش دکھائی لے رہا تھا وہ جلدی سے شہزادہ کے قدموں پر چڑھ گیا سامی پڑی بانوں پر بابا کے پاس چھوڑائے ہو شہزادہ فیروز نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا ہاں سردار بابا جھونپری میں آپ کا انتظار کر رہی ہیں سامی نے سنہیلاتیوں میں جواب دیا اور شہزادہ فیروز نے بھی سنہیلاتیا شہزادہ فیروز جب واپس پہنچا تو تمام جانور جھپ کر اسے سلام کرنے رہے تمام جانور بہت خوش دکھائی دے رہے تھے شاید وہ سب جمعیلی شہزادے کی بہادری اور اپل کے قائل ہو گئے تھے جس نے نہ صرف ہم کے سب سے بڑے دشمن آزدے کو حلا کر دیا بلکہ ظالم سانڈانہ کے قبیلے والوں کو بھی سبق سکھا دیا سامی جانوروں کو سلام کرتا دیکھ کر مہت خوش ہوا جیسے جانور شہزادے کو نحیبن کے اسے سلام کر رہی ہوں شہزادہ فیروز ان کے سلام پر دواب دیکھتا وہ چھوڑ پڑی میں چلا گیا جہاں بابا اور پریبانوں کو انتظار کر رہے تھے اسے دیکھ کر بابا مسکراتے ہوئے اٹھ کر رہے ہوئے اور انہوں نے شہزادے کو برے سے نبا دیا میں تمہارا احسان مان دوں بیٹا تم نے میری بیٹی بھی جان بچا کر مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے بابا نے شہزادے کا ماتھا چونتے ہوئے کہا نہیں بابا میں نے آپ پر کوئی احسان نہیں کیا احسان تو آپ کا مجھ پر ہے اگر آپ میری جان نہ بچاتے تو آپ تک چانور اور ہاں میں یہ بتانا تم گئی کیا کہ تمہارے ملک کے ظالم وزیر کو حلا کر دیا گیا ہے سپاہ سالان نے اس کا تفتہ الڈٹ دیا تھا کیونکہ وہ بہت ظالم تھا اور امام پر ظلمہ ستم کرتا تھا یہ سپاہ سالان ایک نیک دل اور رحم دل انسان ہے اس سے لوگوں پر بولنے والا ظلمہ ستم نہ دیکھا گیا اور اس نے ایک رات ظالم وزیر کا خاتمہ پر دیا اب وہ خود در نہائی ترہم دلی اور نیک دلی سے حکومت کر رہا ہے اگر تم واپس اپنے ملک جانا چاہتے ہو تو وہ تمہیں زندہ دیکھ کر بہت خوش ہو گیا اور یہ خیناں تفتہ تاج تمہارے حوالے کر دیتا بزرگ بابا نے بتایا اور شہزادہ فیروز تیہلی سانس لے کر رہ گیا میری بابا میں اپنے ملک کبھی واپس نہیں جاؤں گا مہا انسانی قدار کے لیے انسانوں کا بلہ کاٹنے سے دریکھ نہیں کرتے پیرا وجہ ایک دوسرے پر سرمسطم کے پہاڑ توڑتے رہتی ہیں عشر فل مخلوقات ہونے کے باوجود انسان بے حج درندہ سیفتہ اور ظالم ہے ان سے اچھے تو اس جنرل کے درندے ہیں جنہیں میں نے چھوٹی سی مصیبت سے نجات دلائی تو یہ مجھ سے اس قدر محبت کرنے لگی جیسے میں انہیں کے ساتھ بڑا بڑا ہوں اور ویسے بھی پاپا ظالم وزیر نے میری ماں باپ کو ہلا کر دیا اب میرا وہاں ہے ہی کون میں اس جنرل میں ان جانوروں کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں میں ان کے ساتھ بہت خوش ہوں بہت خوش شہزادہ فیروز نے کہا اس کی بات سن کر سامی کی خوشی کی انتہا نہ رہی وہ جلدی سے بھاکن اپنے ساتھیوں کو خوش خبری سنانے کے لئے باہر نکل لیا کہ جنرلی شہزادہ ہمیشہ ہم کے ساتھ رہی تھا ہاں بیٹا ویسے بھی تمہاری بکیہ زندگی سی جنرل میں لکھی ہے تم اس جنرل کے ساتھ رہو یہ جانور واقعی تم سے بہت محبت کرتی ہیں تو میں ان کے ساتھ رہو اور کوشش کرنا کہ ہمیشہ ان کے دکھ درد میں کام آتے رہو کیونکہ یہ انسانوں سے زیادہ وفادار اور محبت پر دیوانے ہیں بابا نے شہزادہ کا تندہ تھپ تھپاتے گئے کہا شہزادہ فیروز بابا اور پریبانوں جب تھمپڑے سے باہر آئے تو دیکھا کہ سب جانور باہر کھڑے تھے انہوں نے شہزادہ کو دیکھا تو جور جور سے جملی شہزادہ زندہ باد جملی شہزادہ زندہ باد کے نارے لنانے لے پی ان میں سب سے انتی آواز سامی ٹیب تھی ایک روز بزرگ باپا نے شہزادہ کو پریبانوں سے شادی کرنے پیلے کہا تو شہزادہ فیروز نے سر جھوک آٹھن رضا مندی کا اظہار کر دیا شہزادہ فیروز اور پریبانوں کی شادی میں پورے جمدل میں جرشن پاسا سامات تھا سارے جمدل کے جانور شہزادے کی شادی میں شریک ہوئے خاص دور پر سامی بندر بہت خوش تھا وہ شہزادہ فیروز اور پریبانوں کے سامنے عجیب عجیب ملکتیں کر کی انہیں ہنسا ہنسا کر لوٹ پورٹ در رہا تھا شہزادہ